موت جب شیح کے حزادار سے ٹکراتی ہے موت جب شیح کے حزادار سے ٹکراتی ہے موت ہی مر جاتی ہے موت جب شیح کے یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی کا فینہ موت ہے در کے محبوں کو کہاتی ہے موت جب شیح کے موت جب شیح کے نارے سروات موت جب شیح کے موت جب شیح موت جب شیح موت جب شیح موت جب شیح نقیر قابر میں نقیر قابر میں کیوں کان کھائے جا آتے ہیں نقیر قابر میں کیوں کان کھائے جا آتے ہیں تہر بھی جاؤ کہ حیدر اب آئے جا آتے ہیں نقیر قابر میں تو بہت زمانہ ہوا کاتے شہ پر جبریل وہ پر کے قصے ابھی تک سنائے جا آتے ہیں نقیر قابر میں نعرے صلوات لاما صلی اللہ محمد وآلہ بڑی مشکل بڑی مشکل پا جب مشکل تو مشکل ہو گئی مشکل بڑی مشکل بڑی مشکل بڑی ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر جاؤں ادھر مشکل جاؤں دھئے مشکل بڑی مشکل تو بتا تو ہی کی دھئے جاؤں دھئے جاؤں دھئے مشکل بتا تو ہی کی دھئے جاؤں دھئے جاؤں دھئے مشکل میرے مشکل میرے مشکل کشا تم ہو تمہیں کچھ نہیں نہیں مشکل بڑی مشکل جاؤں دھئے ناری صلوات جلا رہا ہوں غمی بے این مرتضی کا چرا جلا رہا ہوں ہمیں بے این مرتضی این مرتضی کا چرا لید میں روشنی دے گا یہی یہی ویلا کا چرا جلا رہا ہوں ہمیں بے این مرتضی کا چرا این مرتضی تو خدا کا دی ہے منوے با اسمائیل و حسین مرتضی تا قدی ہیں مناب با اسمائیل و حسین تگمتے داکہ ہے اریک انتہاں کا چرا جلا رہا ہوں ہمیں بل مرتضی کا چرا تو میری مراد نے پایا قبولیت کا شرف میری مراد نے پایا قبولیت کا شرف پترِ حسین پہ رکھا جو ہلتے جا کا چرا جلا رہا ہوں غمِ عبیلِ مرتضی کا چرا تو فضا میں گونج رہی ہے صدا یہ پانی کی فضا میں گونج رہی ہے صدا یہ پانی کی جلایا حضرتِ عباس سنِ وفا کا چرا جلا رہا ہوں غمِ عبینِ مرتضی کا چرا تو رہے حیات ہماری ہے اس لئے روشن رہے حیات ہماری ہے اس لئے روشن اُو جالہ دیتا ہے پردے سِ سیدہ کا چرا جلا رہا ہوں غمِ عبینِ مرتضی کا چرا تو علی کے شے تیرے ہوسلوں پہ میں قربا حلی کے شے تیرے ہوسلوں پہ میں قربا ہوا کی ذت پہ جلائے رکھا وفا کا چرا جلا رہا ہوں غمِ عبینِ مرتضی کا چرا مرتضی کا چرا علی کے در سے سخاوت کی روشنی لے کر علی کے در سے سخاوت کی روشنی لے کر غمِ عبینِ مرتضی کا چرا جلا رہا ہوں غمِ عبینِ مرتضی کا چرا دعا اے فاطمہ زہرہ کہ یہ ہسار میں ہے دعا اے فاطمہ زہرہ کہ یہ ہسار میں ہے اے فاطمہ زہرہ نہ مرتضی کا چرا جلا رہا ہوں غمِ عبینِ مرتضی کا چرا جلا رہا ہوں غمِ عبینِ مرتضی کا چرا جلا رہا ہوں غمِ عبینِ مرتضی کا چرا مرتضی کا چرا مرتضی کا چرا ہمارجل چوتان میں کسی نے کیا کھلا عاد سے چوتان میں کسی نے کیا کھلا گزر ایک الگ زیادہ کہا تم پہ یا اے ماں حضرت نے تین بار کہا شام 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 سرننگے میرا کن بتا اور گردخا سوا سرننگے میرا کن بتا بے وہ کنام لے کے ادو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے حادث جا بتان میں صورت فاتح موسیقی 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 ہوا یزید برامد یہ دھومدہ ہوا یزید برامد یہ دھومدہ آم ہوئی فلب ستائی موسیبت کی مبتلا آزین چلی یزید کی مجلس میں بیردہ آزین لکھا ہے آہا وہ بارہ سیر دے تقصی مدھی تھی ایک رسن میں بہالتیں اے تاگی سر اپنا خم کیے سجاد نایبے اے شبی اور ایک ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے وہ او آہا زنجی لرز لرز گیا ناشاشا ہے مدینہ کا ہر رسن کا جھٹکا تھا اوفید حلق تا سکی رسن کا جھٹکا تھا اوفید حلق تا سکی اے اینہ کا حدیثِ موت برامے ہے اس طرح آسے لکھا یزید نے پسرے ساتھ سے یہ ہاں آس کے کار یہ کہتو ان سے جو ہے قاتل آن شاہ آہے ہوتا ستم سے جن کے لٹا ہے ریاضِ شیخ بیرے خدا وہ نظرِ فتحہ میں مجھ کو نہ مالو زار دے علی کے پیاروں کے لالا کے نظرِ سار علی کے پیاروں کے لالا کے نظرِ سار لکھا ہے پہلے جو آیا تھا روبرو اوہ اے یزید وہ شمر تھا شہدی کو کیا تھا جے اس نے شہ دکھا کے سر شہ بے کس کا وہ لائی اے نیپالی ہمیرِ شام سے کہنے لگا بسا تاکی میں پنجے تن کو جہاں سے مٹا کے آیا ہوں یہ توہ پہ تیرے لیے کربلا سے لائی یہ توہ پہ تیرے لیے کربلا سے لائی یہ توہ پہ تیرے لیے کربلا سے لائی میں زبح کرتا تھا جب شہ کو روتی تھی اے زہرہ لپڑتی تھی میرے خنجر سے روحِ شیخ تیرے خدا گلا حسین کا ہافتادہ ضرب میں کاٹا نہ فاطمہ سے ڈرا اور نہ مصطفیٰ آہ سے ڈرا جفا جو مجھ سے ہوئی کب کسی سے ہوئے گی بطول حشر تلق اب لہد میں رو بطول حشر تلق اب لہد میں رو اوہ اے ہی کہا یزید نے جب شہ کو تُو نے زبح کیا مجھے بتا پیسر فاطمہ کا آہ آہ لزرہ وہ شکر کرتا تھا یا کچھ ملالخہ آہ 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 تلتا بکارہ شمر کے صابر نہیں کوئی ایسا قسم خدا کی ہے خنجر گلے پہ چالتا تھا دہان زخم سے پر شکر حق نکا دہان زخم سے پر شکر حق نکا آلتا تھا تو یہ کہے کہ سامنے حاکم کے رکھ دیا وہ سہے ہر کمر سے اس نے پھر اپنی نکال دو گوہے کہا یزید نے یہ کیا ہے بولا وہ ہس گئے اور سکینہ یہ جو ہے لڑکی حسین کی سکینہ یہ جو ہے لڑکی حسین کی اے دفتر یہ موتی کانوں سے اس بچی کے اتارے ہیں اسے تمہچے بھی غصے سے میں نے مار آرے ہیں آئے یہ شمر کہتا تھا اور اپنے ہاتھوں میں اسغے کی ہنسلیاں لائیا شلوکہ کرتہ بھی حاکم کو اس نے دکھلایا پکارا لوٹ کے یہ مال میں نے پکارا لوٹ کے یہ مال میں نے پایا یہ نظر کرنے کو کرتا شلوکہ لائیا اور اس کی لاش کو یہاں میں چھوڑیا اور اس کی لاش کو یہاں میں چھوڑیا آیا ہوں ہائے کہاں یزید نے بچے کو کس لیے مارا پکارا حرملا ارشے کو بہت تھا یہ پیارا شہید کر کے اسے شے کا دل کیا پارا جلائے ابوانوں کے آگے پھر اس کا گیہ جلائے ابوانوں کے آگے پھر اس کا گیہ اے 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 وارا بڑا شجاہ بڑا سبشی کنجری ہوتا نہ قتل ہوتا تو یہ دوسرا علیہ نہ قتل ہوتا تو یہ دوسرا علیہ ہوتا ابھی یہ حلملا حاکم سے کرتا تھا تقریر کہ لا یہاں تمہیں اکبر کے سر کوئی بین نہ میر وہ ظلفے پکڑے ہوئے اور چاند سی تصویر دکھا کے سر کو یہ بولا یزید سے دکھا کے سر کو یہ بولا یزید سے اے 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 وہ شر ستم کی برچی سے اس محلقہ کو مارا ہے تیری خوشی کے لیے مصطفیٰ کمار تیری خوشی کے لیے مصطفیٰ کمار آرا ہے نیار شاہ میں تیری خوشی کو ہیں دے خوشی کے لیے دی موسیقی اب ہی آپ سمات فرما رہے تھے جناب شاکر صاحب درابی اور ان کے اہم نوہ صاحبان کو جو مولا کی بارگاہ میں سوس خانی کے فرائز انجام دے رہے تھے پیشخانی کے لیے ایک مطلع اور دو شیر حضر کرتا ہوں سمات فرمائے کہ ہر فرد اہل بیت بھی آیت سے کم نہیں ہر فرد اہل بیت بھی آیت سے کم نہیں آل نبی کا ذکر تلاوت سے کم نہیں اور شیر حضر کرتا ہوں کہ قدسی بھی روز آتے ہیں قبر حسین پر قدسی بھی روز آتے ہیں قبر حسین پر کربو بلا کا مرتبہ جنت سے کم نہیں اور باطل مزاج والوں کے بیمار قلب پر باطل مزاج والوں کے بیمار قلب پر یہ ماتم حسین بھی ضربت سے کم نہیں یہ ماتم حسین بھی ضربت سے کم نہیں آئیے حضرات انہی اشار کے ساتھ ہم گزارش گزار ہیں جناب معصوم صاحب ہم روحی کی خدمت میں کہ اپنا کلام لے کے محلہ کی بارگاہ میں مائیک پہ تشیف لائیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کے استقبال کے لیے کنارہ سلواتی نایت فرما دیجئے آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگیا جائے بہت مختصر کیونکہ ابھی ہمارے مہمان بھائی اسکری غدیری صاحب کو بھی پڑھنا ہے لہٰذا میں مقامی ہوں بہت مختصر مامو چار مصر حاضر کرتا ہوں ابھی آپ نے مصرہ پڑھا کے فرش اردہ کا مرتبہ جنت سے کم نہیں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں اپنے مجاز کے چار مصرے پڑھتا ہوں اپنی مجاز کی ذمہ داری ہے دوسرے کے مجاز کی میں ذمہ داری نہیں لے سکتا چار مصرہ حاضر کرتا ہوں کہ یہ فرش اردہ ہے یہ زہرہ کا در ہے یہ فرش اردہ ہے یہ زہرہ کا در ہے چلے آؤ مجلس میں ہرگز درونا یہ فرش اردہ ہے یہ فرش اردہ ہے یہ زہرہ کا در ہے چلے آؤ مجلس میں ہرگز درونا تو نگے بان زہرہ ہے اے رونے والوں ستائے گا ہرگز نہ تم کو کرونا نگے بان زہرہ ہے اے رونے والوں ستائے گا ہرگز نہ تم کو کرونا اور جہاں سے چار سے تین شہر حاضر کرتا ہوں جلدی جلدی آج کے حالت حاضرہ پہ حاضر کرتا ہوں کہ یا تو اپنے بھائی کا تم حق دبانا چھوڑ دو یا تو یا تو اپنے بھائی کا تم حق دبانا چھوڑ دو یا علم ابباس غازی کا اٹھانا چھوڑ دو یا تو یا تو اپنے بھائی کا تم حق دبانا چھوڑ دو یا علم ابباس غازی کا اٹھانا چھوڑ دو یا علم ابباس غازی کا اٹھانا چھوڑ دو تو فرشہ مجلس پہ دکھاؤ گر سیاست کے ہنر اس سے بہتر ہے کہ تم مجلس میں آنا چھوڑ مجلس پہ دکھاؤ گر سیاست کے ہنر اس سے بہتر ہے کہ تم مجلس میں آنا چھوڑ دو تو جھاک کے اپنے گریبا میں کبھی دیکھو میاں جھاک کے جھاک کے اپنے گریبا میں کبھی دیکھو میاں دوسرے کی سمت نیوں انگلی اٹھانا چھوڑ دو دوسرے کی سمت نیوں انگلی اٹھانا چھوڑ دو اور سلطلہ کے آخری شہر حاضر کرتا ہوں دوسرے کی سمت نیوں انگلی اٹھانا چھوڑ دو دوسرے کی سمت نیوں انگلی اٹھانا چھوڑ دو تو حرملا کے ساتھ تم پہ بھی پڑھیں گی لانتیں حرملا کے حرملا کے ساتھ خورمالہ کے ساتھ تم پہ بھی پڑھیں گی لعنتیں چکلیوں کے تیر نیو بھائی چلانا چھوڑ دو خورمالہ کے ساتھ تم پہ بھی پڑھیں گی لعنتیں چکلیوں کے تیرے بھائی چلانا چھوڑ دو خوش مجلس پہ دکھاؤ در سیاست کے ہنج اس سے بہتر ہے کہ تم مجلس پہ آنا چھوڑا یہ تھا جناب معصوم صاحب جو اپنی کاغشوں کا نتیجہ آپ کی پاکیزہ سماتوں کی نظر کر رہے تھے ہن خفا معصوم اس سے یہ شرارت چھوڑ دو مجلس شبیر میں کرنا سیاست چھوڑ دو ہن خفا معصوم اس سے یہ سیاست چھوڑ دو مجلس شبیر میں کرنا سیاست چھوڑ دو اور آمد حیدر پچیوٹی ساتھیوں سے کہہ اٹھی کر لے مولا کی زیارت سب عبادت چھوڑ دو کر لے مولا کی زیارت سب عبادت چھوڑ دو آئی حضرات ہمارے مہمان شہر بھی ہیں زاکر بھی ہیں نازم بھی ہیں ان کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ مولا کی بارگاہ میں نظران عقیدت لے کر مائک پہ تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش ہے جناب اسکری غدیری صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ مولا کی بارگاہ میں نظران عقیدت پیش کرنے کے لیے مائک پہ تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک نعرہ سلواز سے آپ ان کا استقبال کریں حضرات میں مہلے السلام علیکم دامن وقت تو بلکل گلائش نہیں ہے تین چار اشار میں پیش کرتا ہوں سمات کرئے گا کہ یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں بطور خاص دیکھے گا کہ یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں علم کے سائے میں کچھ دیر سو کے آیا ہوں یہ لگ رہا ہے کہ جنت سے ہو کے آیا ہوں علم کے سائے میں کچھ دیر سو کے آیا ہوں فلک سے آگئے ہورو ملک زیارت کو ابھی حسین کی مجلس میں روکے آیا ہوں فلک سے آگئے ہورو ملک زیارت کو ابھی حسین کی مجلس میں روکے آیا ہوں یہیں سے چار مصر آخری امام کے حوالے سے دیکھے گا کہ ان کے چہرے کی دید ہو جائے ان کے چہرے کی دید ہو جائے پھر ہماری بھی عید ہو جائے ان کے چہرے کی دید ہو جائے پھر ہماری بھی عید ہو جائے ہم نہ چھوڑیں گے مجلس و ماتم چاہے دنیا یزید ہو جائے ہم نہ چھوڑیں گے مجلس و ماتم چاہے دنیا یزید ہو جائے کہ گھر سے جو اٹھ کے مجلسے سرور میں آگئے کترے ادھر ادھر کے سمندر میں آگئے اور جتنے صفات رب نے دیئے تھے رسول کو جتنے صفات رب نے دیئے تھے رسول کو سارے سمٹ کے وہ علی اکبر میں آگئے جتنے صفات رب نے دیئے تھے رسول کو سارے سمٹ کے وہ علی اکبر میں آگئے اور جس وقت ہم نے فرش عذا پر پڑھی نماز جس وقت ہم نے فرش عذا پر پڑھی نماز ایسا لگا حسین کے لشکر میں آگئے ایسا لگا حسین کے لشکر میں آگئے ایسا لگا حسین کے لشکر میں آگئے ہیں اس سے آخری نظر میں چار مصرے اور دیکھیں گے معصوم بھائی ابھی پڑھ رہے تھے آپ حالاتیں حضرہ آج کل ایک وبا پوری دنیا میں پھیلی ہوئے حسین بھائی بطور خاص یہ دیکھے گا جس سے لوگ خوف زدہ بھی ہیں اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئے لیکن میں کہتا ہوں اس وبا سے جو بتر بیماری ہے وہ مصروں میں پیش کر رہا ہوں کیا ہے دیکھے گا کہ علی سے دشمنی ہے اور نصیحت علی سے دشمنی ہے اور نصیحت تیری باتوں میں رس کچھ بھی نہیں ہے بطور خاص بھی سرے پیش کر رہا ہوں علی سے دشمنی ہے اور نصیحت تیری باتوں میں رس کچھ بھی نہیں ہے تو مریض بغز حیدر تیرے آگے کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے مریض بغز حیدر تیرے آگے کرونا وائرس کچھ بھی نہیں ہے یہ تھے جناب اسکری صاحب غدیری جو خوبصورت اشار آپ کی پاکیزہ سماتوں کی نظر کر رہے تھے اور وہ وقت آ گیا جو چار پائیس ہو سے آپ جن کو دیکھنے کا سننے کا برحال انور بھائی ناراض ہیں مولانا سے تو وہ تو خوش کرائیں گے وہ ان کا مسئلہ ہے حاضر کرتا ہوں پذیرائی کے لیے ایک مطلع اور دو شیر کرتا ہوں سمات فرمائے کہ شریف النفس انسان کو کبھی اچھی نہیں لگتی شریف النفس انسان کو کبھی اچھی نہیں لگتی علی کے دشمنوں سے دوستی اچھی نہیں لگتی شریف النفس انسان کو کبھی اچھی نہیں لگتی علی کے دشمنوں سے دوستی اچھی نہیں لگتی حسینی ہو تو پھر بغض و حسد زیبا نہیں دیتا علی کے دوستوں میں دشمنی اچھی نہیں لگتی حسینی ہو تو پھر بغض و حسد زیبا نہیں دیتا علی کے دوستوں میں دشمنی اچھی نہیں لگتی اور کہا اکثر فلک سے فرش پا جبریل نے آ کر درے زہرہ کے آگے خلد بھی اچھی نہیں لگتی درے زہرہ کے آگے خلد بھی اچھی نہیں لگتی آئیے حضرات ہم گزارش گزار حزت معابالی جناب مولانا سید محمد حسینی صاحب قبلہ مظفہ نگری کی خدمت میں کہ آپ زمین بھر ہو کے اپنے بصیرت افروز بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے نعرہ سلواز سے آپ ان کا استعمال کی سلواز سے آپ ان کا استعمال کی سلواز سے آپ ان کا استعمال کی حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلات فرما کر بشیر حسین ابن شبیر حسین اکمل رضا ابن ممتاز علی کی روح سال فرما kuin شبیر حسین این مساف اللہ حول لا قوة اللہ باللہ اللہ علی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ ذی ذکرہ لشرف الزاکرین وشکرہ فوز لشاکرین ودعتہ نجاتا للمتعین الصلاة والسلام على رسول السقلین محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین عمام القبلتین جد الحسن والحسین ابل قاسم محمد اما بعد و فقط قال اللہ حق سبحانہ وتبارکہ و تعالی و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فَثْعَلُوا ماہِ ازا گزر چکا ہے جسے محرم کہتے ہیں اور ماہِ سفر کی ابتدائی تاریخ میں ہم داخل ہو چکے ہیں چاند رات سے لے کے آج دو سفر تک آپ حضرات ہر جگہ مصروفِ ازا ازا رہے ہیں اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے مصروفِ ازا رہیں گے حالات کیسے بھی ہوں وقت کیسا بھی ہو زمانہ کیسا بھی ہو حکومت کسی کی بھی ہو نازداری رکی تھی نازداری رکی ہے نازداری رک پائے گی اس لیے کہ نظام بادشاہوں کے بدلتے ہیں اماموں کے نہیں بدلتے ہیں نظام بادشاہ کا بدلتا ہے امام کا نہیں بدلتا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بادشاہ ہم جیسا ہوتا ہے امام نبی جیسا ہوتا ہے تو جو جس جیسا ہوتا ہے وہ ویسے اختیارات رکھتا ہے بادشاہ مجبور ہوتا ہے امام مختار ہوتا ہے جب سورج نکلے گا تب بادشاہ کے لیے صبح ہوگی جب سورج ڈوب جائے گا تب بادشاہ کے لیے رات ہو جائے گی مگر جو امام ہوتا ہے وہ ڈوبا ہوا سورج نکال کے بتاتا ہے کہ حکومت وہاں تک ہے امامت یہاں تک ہے تو الحمدللہ ہم امام کے زمانے میں بیٹھے ہیں اور دیکھئے جیسے بھی حالات رہے حکیم جی جیسے بھی حالات رہے پورے تقریباً چھ سات مہینے ہو گئے ہیں ہمیں اسی کشمہ کشمے کہ محرم کیسے ہوگا محرم کیسے ہوگا اور کیا ہوگا بقرائی دیسے ہی گزر گئی اور عید دیسے ہی گزر گئی اور یہ ایسے ہی گزر گیا اور رجب ایسے ہی گزر گیا مگر کسی کو فکر اس بات کی نہیں تھی کہ رجب گزر گیا تو کیا ہوگا شابان گزر گیا ہر شیعہ کو فکر یہ تھی کہ محرم کا کیا ہوگا نہ جانے کتنے لوگوں نے ہمیں بھی فون کیے کہ مولانا کیا ہو رہا ہے محرم کا کیا ہوگا ہم نے کہا آپ پریشان نہ ہوئیے اس لیے کہ محرم لا وارث نہیں ہے نہیں پہنچے نہیں پہنچے محرم لا وارث نہیں ہے الحمدللہ محرم کا وارث پردے میں ہے اور جب تک وہ ہے کسی کا باپ ازاداری روک نہیں سکتا نہیں پہنچے میں یہ جملہ کہوں میں نے شاید غلط کہہ دیا یہ جملہ کہ کسی کا باپ ازاداری نہیں روک سکتا میں معذرت خواہوں میں یہ جملہ واپس لے رہا ہوں اس لیے کہ ازاداری روکتا ہی وہ ہے جس کا باپ نہیں ہوتا ازاداری روکتا ہے بکر کے نہیں مل کے ازاداری سیدو شہدہ ازاداری سیدو شہدہ نہ رکی تھی نہ رکی ہے نہ رکے گی ہم نہیں تھے تب بھی ازاداری ہو رہی تھی ہم ہیں تو بھی ازاداری ہو رہی ہے ہم نہیں ہوں گے اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو آپ یقین جانی ہیں دو ہزار بیس سے ازاداری میں شدت آئے گی اب ازاداری میں شدت آنا شروع ہوئی ہے پہلے تو ہم صرف ازاداری اس لیے کرتے تھے کہ امام خوش ہو جائے سیدہ راضی ہو جائے مگر اب ہم نے ازاداری اس نیت سے کرنا ہی بند کر دی اب تو ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دشمن مطمئن ہو جائے کہ حسین کو مارنے والے مرے نہیں اگر تم یزید کو رضی اللہ کہنے پہ تُو لے ہو تو ہم حسین کو علیہ السلام کہہ کے رہیں گے پہنچے آپ پہنچے آپ شاید آپ جملے کی بزارتا ہی بھی پہنچے بھئی یہ جو آپ شدت آ رہی ہے یہ کس لیے آ رہی ہے یہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ کچھ لوگ یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں کچھ لوگ یزید کو کیا کہہ رہے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے قلب اصفیان کو مسلمان کہا تھا نہیں کہا بہتے ہیں آپ اچھا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ جو یزید کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں یہ حسین کی دشمنی میں کہہ رہے ہیں یا یزید کی محبت میں کہہ رہے ہیں آپ کسی کو کچھ کہیے ہم پہ فرق نہیں آتا مگر اس کی ایک وجہ میں بتاؤں کیا ہے بہت آہستہ سے اگر بات آپ تک پہنچیں کیونکہ اس زمانے میں ہر آدمی سوشل میڈیا سے جڑا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل ہے موبائل میں فیس بک ہے ہر پانچ منٹ کے بعد ایک نیا کلپ نیا مولوی نیا چہرہ نئی بات نیا عقیدہ نیا لہجہ کہاں بیٹے ہیں نئے نظریات لے کے وہ آ رہا ہے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا آپ مسلسل میلی سے پڑھ رہے ہیں آپ قوم کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو میں نے جو پیغام دیا وہ میں یہاں بھی دے رہا ہوں اور شاید اس اسمت کے ذریعے دور تک چلا جائے یہ پیغام جوانوں کے لیے بس ایک پیغام ہے پوری مجلس بھول جانا مگر یہ بات نہ بھولنا جو میں کہنے جا رہا ہوں جوانوں یاد رکھنا ہر ٹوپی غیر موتبر نہیں ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں بہت بڑا جملہ ہے ہر ٹوپی غیر موتبر نہیں ہے اور ہر امامہ موتبر نہیں ہے سمجھئے یہ حزید کو رضی اللہ کیوں کہا گیا بہت دور تک میری آواز جا رہی ہے میری آواز کا مجھے معلوم ہے کہ میں اتنے مجھے دوست نہیں سنتے جتنے دشمن سنتے ہیں میں پھر کہہ رہا ہوں ہر ٹوپی غیر موتبر نہیں ہے ہر امامہ لائق اعتماد نہیں ہے لباس پہ بھروسہ نہ کیجے گا عقیدہ ٹوٹ ٹوٹول لیجے گا کہ غدیری کا لائے آئے کہ سقیفہ کا لائے آئے نہیں پہنچے نہیں پہنچے نہیں پہنچے مرمائی جو میں کہہ رہا ہوں آپ کو لباس پہ بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ عقیدہ دیکھئے سقیفہی ہے یا غدیری ہے آپ کہیں گے کیسے تو میں آپ کو بلکل چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں دیکھیں جب آپ چھوٹے سے تھے میں چھوٹا سا تھا ہم سب چھوٹے سے تھے اپنی ماں کی آگوش میں تھے آگوش مادر میں تھے تو ماں نے جو ہمیں پہلا درس دیا ہے وہ کیا دیا ہے اس نے ہمیں کہا بیٹا یاد رکھ اول امام حضرت علی ذرا زور سے بولیے سارا جھگڑا تو اسی پہ ہونے جا رہا ہے آئے آئے یہ بات بہت دور تک جائے گی اور نہ جانے کس کس کو جلا جائے گی میں پڑھی سلیے رہا ہوں کہ وہ جلیں با خدا میرا نظریہ یہ نہیں ہے کہ آپ خوش ہوں میں تو چاہتا ہوں جب یہ کلپ وہاں جائے تو ان کو پتا چلے کہ وہ اپنا کام کر گیا آئے 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 آئ یہاں خطیب نے سنایا علیہ السلام مسجد میں پہنچے خطبے کے جمعے میں سنا علیہ السلام حدیث اکیسہ میں سنا علیہ السلام ہر جگہ یہی سنتے سنتے پیتیس سال کے ہو گئے علیہ السلام یہ پچاس کے ہو گئے علیہ السلام یہ پچپن کے ہو گئے علیہ السلام اب جب ہم پیتیس کے ہو گئے تو ایک مولی صاحب نے بیٹھ کے کہا ایسا ہی لباس پین کے رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں میں دلی میں پڑھ رہا ہوں نا میں دلی میں پڑھ رہا ہوں نا اگر آپ کا عقیدہ میرے عقیدے سے ملے تو اس بولیے ورنہ کوئی شکوا نہیں ہے مگر ہر حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی اس جملے پہ پھر سن لیجئے جو میں کہہ رہا ہوں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں ہماری ماں نے ہمارے والدین نے ہماری مجلسوں نے ہماری مسجدوں نے ہماری محفلوں نے ہمارے امام بارگاہوں نے ہمارے عزا خانوں نے ہمارے بزرگوں نے ہمارے عزاداروں نے جو ہمیں درس دیا تھا وہ یہ دیا تھا علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام جب ہم پہتیس سال کو گئے تو ایک صاحب نکل کے آئے اور انہوں نے کہا نہیں جی رضی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں یاد رکھیے گا رضی اللہ کوئی برا لفظ نہیں ہے حکیم جی رضی اللہ کوئی برا لفظ نہیں ہے مگر چونکہ کچھ برو کے سامنے لگ گیا رہا بیٹھے ہیں بھئی رضی اللہ کوئی برا لفظ نہیں ہے مگر چونکہ کچھ برو کے ساتھ لگ گیا لہٰذا اعتماد کھو دیا نہیں پہنچے آپ اب انہوں نے کہا جی نہیں حسین علی کو بھی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں حسن کو بھی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں حسین کو بھی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں بھائی کہہ سکتے ہیں مگر رضی اللہ اور ہے علیہ السلام اور ہے جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی توجہ دے لیں ایک ایک حسینی کی توجہ چاہتا ہے حسینی جملے پہ علیہ السلام اور ہے رضی اللہ اور ہے رضی اللہ اور ہے علیہ السلام اور ہے بہت بنیادی فرق آپ کو بتا رہا ہوں علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو نبی کے دروازے پہ آکے سلام کریں وہ رضی اللہ ہے جن کے دروازے پر نبی سلام کرے توڑا ساگر زحمت نہ ہو آگے آجائیے زرہ زرہ سے آگے آجائیے زرہ زرہ صاحب لو آگے تشریف لے آئیے زرہ زرہ سا آگے آجائیے تھوڑا سا غدیر صاحب ادھر آجائیے ادھر آجائیے ادھر آجائیے ادھر آجائیے تھوڑا تھوڑا سا آگے محسین بھائی آپ بھی ادھر آجائیے ادھر آجائیے ایک اور صلوات پڑھیں محمد و عالم زرہ قریب آجائیے قریب آؤ تو آپس میں کوئی بات بنے یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتیں تھوڑا تھوڑا سا قریب آجائی ہے آئیے ذرا ذرا سا آگیا تو علیہ السلام میں اور رضی اللہ میں فرق کیا ہے یاد ہے نا آپ کو موضوع سمجھ گئے آپ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ گئے نا کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں سب سوشل میڈیا پہ ہیں سب دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے بس وہ جو ہو رہا ہے وہی میں بتانے آیا ہوں کہ جو ہو رہا ہے تمہیں اس پہ کام نہیں کرنا جو تمہارے ہاں ہوتا ہوا آیا ہے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جوانو ہمیں کسی نئے عقیدے کی کوئی ضرورت ہی نہیں کسی رسم کی کوئی ضرورت ہی نہیں بھائی آپ کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ تازے شیعہ نہیں ہیں سنیکام ہے لیکن مجھے میں طاقت نہیں ہے کہ میں چیخ کے پڑھوں جتنی طاقت ہے میں آپ کی خدمت میں صرف کر دوں گا پہنچا دوں گا پھر سن لیجئے ہم تازے شیعہ نہیں ہیں ہم بنیادی شیعہ ہیں خاندانی نسلی ایک صحابہ ہے آپ ازہداری ایسے کیجئے کیوں کیجئے ایسے کریں گے جیسے اببا کرتے تھے اببا ایسے کرتے تھے جیسے دادا کرتے تھے دادا ایسے کرتے تھے جیسے پر دادا کرتے تھے ایک نئے صحابہ ہے اب تک آپ نماز ایسے پڑھتے تھے اب ایسے پڑھئے چوں پڑھیں گے نماز تیرے گھر سے لائیں نماز تیرے گھر سے لائیں یاد رکھنا جوانوں قوم میں اختلاف وہیں ہوگا جہاں ایجاد ہوگی تمہیں دو کام ایسے کرنا ہے جیسے تمہارے آباؤ اجداد کرتے تھے ازہداری بھی بیسے ہی کرنا ہے ازہداری بھی بیسے ہی کرنا ہے اور تمہیں نماز بھی ایسے ہی پڑھنا ہے کوئی نئی چیز ایجاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں جب نئی چیز ایجاد نہیں ہوگی تو نیا فرقہ بھی ایجاد نہیں ہوگا ہوگا اب جو چھپ رہے گا میں سمجھوں گا پانی وہیں مر رہا ہے سلوات پڑھیں بر محمد وعال محمد 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 کسی نئی چیز کی ایجاد کی ضرورت ہی نہیں آپ نے کہا یزید رضی اللہ ٹھیک ہے بھائی ایک ہمارے والے نے کہا جی آپ انہیں بھی رضی اللہ کہہ سکتے ہیں کیوں کہہ سکتے ہیں جب ہم پیتیس سال تک یہ سنتے آئے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام یا تو یہ مانو کہ جو تم سے بڑے اور مولوی تھے انہیں پتا نہیں تھا ہلی کو پتا نہیں تھا مجلسی کو پتا نہیں تھا شیخِ صدوق کو پتا نہیں تھا تجھے پتا چلا ہے کہ یہ کہہ سکتے ہیں یاد رکھیے گا کبھی کبھی لقب اور الفاظ بھی شایعہ نشان ڈھونڈے جاتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں کبھی کبھی آپ کسی کا تعرف کرانے آتے ہیں الفاظ ہی نہیں ملتے کیا کریں شخصیت بڑی تھی الفاظ نہیں ملے جو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے نا علیہ السلام وہ اپنی جیب سے نہیں کہا فرشتہ آیا اس نے سلام کیا ابھی آئے انہوں نے سلام کیا حد ہو گئی چھوڑ دیجئے چھوڑ دیجئے ایک جملہ کہوں جب جناب رسول خدا کے پاس جبرائیل آتا تھا تو سب سے پہلے کہتا تھا اے اللہ کے رسول آپ پر بھی سلام ہو اور اللہ نے خدیجہ کو بھی سلام کہلایا ہے نہیں پہنچے پتا چلا رضی اللہ ہو رہے ہیں علیہ السلام ہو رہے ہیں آپ قوم کو کیوں پریشان کر رہے ہیں بھائی اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں بھائی ہم نے تو سن لیا کہ رضی اللہ کہہ سکتے ہیں مگر ہم نہیں ہٹے کیونکہ ہم علیہ السلام والے ہیں ہٹیں گے نہیں ہٹیں گے ہی نہیں علیہ السلام سے ہم نہیں ہٹیں گے مگر یہ بچہ ہے چھوٹا سا اسے پتا چلا کہ رضی اللہ اس نے آج سے کہنا شروع کر دیا علی رضی اللہ حسن رضی اللہ اچھا بدقسمتی تو یہ ہے کہ مولانا کوئی اتنا بھی شعور نہیں رہا کہ جو دوسرے بھائی ہیں وہ بھی علی کے سامنے رضی اللہ نہیں لگاتے کہاں بہتے ہیں کہاں بہتے ہیں جا کے تاریخ دیکھئے نا لگاتے ہیں بتائیے دیکھیں جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہو آپ کھڑو کے پوچھ سکتے ہیں لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں اس کا مطلب وہ بھی سمجھتے ہیں کہ رضی اللہ اور ہے علی اور ہے آپ نے کیا کہا آپ نے کہا کہ رضی اللہ بھی لگا سکتے ہیں تو اب لگا دیا آپ نے اب اس بچے نے سمجھا اس نے کہا نہیں بھائی ہمارے بڑے والے مولی صاحب جو ٹی وی پہ آتے تھے جو فیس بک پہ نظر آتے تھے جو یوٹیوب پہ نظر آتے تھے اب بڑا وہ تھوڑے یہ جس کے پاس حلم ہو بڑا تو وہ جو یوٹیوب پہ بڑا ہو جو فیس بک پہ بڑا ہو جو سوشل میڈیا پہ بڑا ہو جس کا اپنا چینل ہو اپنا سیٹ اپ ہو اپنے لوگ ہو اپنے افراد ہو اپنے سننے والے ہو اپنا مجمع ہو اپنے لوگ ہو اپنا عقیدہ ہو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے اس نے سن لیا اب اس نے آج ہی سے شروع کر دیا یہ بھول گیا علیہ السلام اس بچے نے آج سے شروع کرنے شروع کیا اس نے کہا علی رضی اللہ حسن رضی اللہ حسین رضی اللہ ٹھیک ہے جی زین العابدین رضی اللہ کہنا شروع کر دیا کہنا شروع کر دیا جب یہ سولہ سترہ سال کا ہو نا اور اس نے تاریخ اسلام پڑھی تو اس نے اوروں کے سامنے بھی رضی اللہ لگا ہوا دیکھا تو اس کے فوراں دماغ نے کام کیا کوئی فرق نہیں ہے جیسے یہ ویسے یہ پلاننگ دیکھئے جیسے یہ ویسے یہ تو یہ بتائیے کہ بنیادی نقصان کس کو ہوا کس کو ہوا کس کو ہوا شیعت کو ہوا نا شیعت کو ہوا اس کے ذہن میں کیا بنا جیسے یہ کیونکہ یہ تو پرانے رضی اللہ ہیں یہ نئے رضی اللہ ہیں تو جیسے یہ ویسے یہ تو جب یہ ہم جیسے ہیں جب یہ ہم جیسے ہیں تو یہ بھی ہم جیسے ہیں تو بھائیہ فرق جانتے ہیں کیا ہوا تم میں اور ان میں بس ایک فرق ہے کہ انہوں نے پورا زور اس بات پہ لگا دیا کہ دنیا کو یہ بتائیں کہ رسول ہم جیسا تھا تم نے ساری طاقت اس بات پر صرف کر دی کہ دنیا کو بتا دو کہ امام ان جیسا تھا مگر کیا ممکن ہے کہ اہلِ بیت علیہ السلام کی شخصیت کو کوئی گرا سکے نہیں یاد رکھیے گا اہلِ بیت علیہ السلام کا دفاع کرنا ہر اس انسان پر واجب ہے جو اس ممبر پر آئے اس لیے کہ اب تمہارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ تم جا کے کتابیں پڑھو تم جا کے ہسٹری دیکھو نہیں جہاں کوئی غلط کہے فوراں گئی قبلہ معافی کے ساتھ ہم آج تک اپنی ماں کی آگوش سے یہ سنتے آئے ہیں آپ نئی چیز کہاں سے لائے ہیں چونکہ آپ کو نئی نئی باتیں سننے کی عادت ہو گئی لہٰذا نئے نئے عقیدے ہمارے سماج میں پنپنے لگے آج تو پورا زور جو اس وقت کیا جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا بغل والے ملک میں بغل والے ملک میں کیا ہو رہا ہے بغل والے ملک میں صرف زور اس بات پہ دیا جا رہا ہے کہ رضی اللہ بنایا جائے کسے یزید کو تو آپ کس کی دشمنی میں بنا رہے ہیں حسین کی ہے یا رسول کی اس لیے کہ یزید نے حسین کو قتل تھوڑی کیا ہے بھائی حسین تو ظاہراً قتل ہوئے نا باطناً تو رسول قتل ہوئے ہیں اس لیے کہ نبی نے خود فرمایا وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْنَ تو اگر آپ حسین کے قاتل کو رضی اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس سے بڑا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ نے دہڑی رکھ کے ٹوپی پہن کے مائک پکار یزید رضی اللہ عنہ ہو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہر شیعہ پر واجب ہے کہ وہ تحقیق کرے کہ رضی اللہ کی بنیاد کیا ہے ریسرچ کرے یہ شروع کہاں سے ہوا ہے یہ ہوا کیا ہے تو رضی اللہ کا ظاہری ترجمہ کیا ہے اللہ راضی ہو جائے یہی ہے نا اللہ راضی ہو جائے میں یہاں مائلیس پڑھنے آیا ہوں مائلیس پڑھنے جیسے ہی آیا کمرے میں گستے انہوں نے کہا کہ ایسا کی جائے محسین صاحب سے راضی ہو جائے یہ حکیم صاحب سے میں کہوں گا میں ان سے ناراضی نہیں ہوں نہیں پہنچے میں ان سے ناراضی نہیں ہوں آپ نے ان سے کہا کہ آپ حسینی صاحب سے راضی ہو جائے انہوں نے کہا ہمارا کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ راضی وہاں کیا جاتا ہے جہاں ماضی میں کوئی جھگڑا ہو بھئی راضی وہاں کیا جاتا ہے جہاں ماضی میں کوئی جھگڑا ہو اچھا راضی بھی اس سے ہی کیا جاتا ہے جس سے جھگڑا ہو جھگڑا ان سے آشومیاں سے راضی آپ اس سے کر رہے ہیں جھگڑا قدیری صاحب سے راضی آپ اس سے کر رہے ہیں جھگڑا ان سے راضی مجھ سے کر رہے ہیں جس سے جھگڑا آئے اس سے راضی کرو تو آپ نے کہا رضی اللہ انہو اللہ راضی ہو جائے اس کا مطلب جھگڑا ہم سے نہیں یزید کا جھگڑا ہم سے نہیں اللہ سے ہے تو اب ہر شیعہ پر واجب ہے کہ وہ تاریخ جا کے پڑھے اور دیکھے کہ یزید نے ایسا کیا کیا جو اللہ ناراض ہو گیا ہر شیعہ جوان پر واجب ہے کہ وہ جائے دیکھے کہ یزید نے ایسا کیا کیا کہ جو اللہ ناراض ہو گیا اللہ ہلکے پھلکے میں ناراض نہیں ہوتا اللہ معمولی چیز پر ناراض نہیں ہوتا اس کا ملوی ہے کہ کوئی کام ایسا کیا ہے جو اللہ ناراض ہوا ہے پورے عالم اسلام کو بلائیے بٹھائیے میں اس میں حکومت کتنی ہے یزید کی کتنے سال کی حکومت ہے پچاس سال کی ہے ساٹھ سال کی ہے چالیس سال کی ہے تیس بیس دس نا ساڑھے تین یا چار سال کی حکومت ہے ساڑھے چار کوئی چیز ہی نہیں ساڑھے چار مگر اس ساڑھے چار میں اتنا بڑا کام کر دیا کہ اب اللہ راضی کروانے ہیں وہ ایسا کیا کر دیا ہے کہ جو پوری دنیا کر دیا ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اس کا ملحب سرچ کرو کہ کیا کیا حکومت کا پہلا سال یزید کا پہلا سال قتل امام حسین حکومت کا پہلا سال قتل امام حسین اب آپ کی نگاہ میں یہ جرم ہو یا نہ جرم ہو مجھے نہیں پتا مگر جرم تو بڑا تھا اس لیے کہ یہ حسین قتل نہیں ہوا یہ رسول قتل ہو رہا ہے نہیں پہنچے آپ یہ رسول قتل ہو رہا ہے یہ مصطفیٰ قتل کیا جا رہا ہے مسلمانوں یہ حسین قتل نہیں کیا جا رہا ہے آپ کہیں گے کیوں بھئی اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ اللہ نے سب سے پہلے کیا بنایا تو ہر مسلمان کہے گا میرے نبی کے نور کو بنایا اس لیے کہ حدیث قدسی ہے اولو ما خلق اللہ و نوری اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اس کے بعد میں پوچھوں کیا بنایا تو آپ کہیں گے علی کو بنایا پھر پوچھو کیا بنایا آپ کہیں گے حسن کو بنایا میں پوچھو اور کیا بنایا آپ نے کہا حسین کو بنایا پھر کیا بنایا کازین الابدین کو بنایا کیا بنایا محمد باقر کو بنایا یہ آپ گنتی کیوں گنوا رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارا علم ہے محدود اتنا سا ہمیں یہی پتہ ہے نبی کے بعد علی علی کے بعد حسن حسن کے بعد حسین حسین کے بعد زین الابدین زین الابدین کے بعد محمد باقر مگر اگر یہی بات آپ آیت اللہ سیستانی سے پوچھیں تو ان کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ محمد کے بعد علی علی کے بعد حسن کیونکہ جتنا علم ہوتا ہے اتنی بڑی معرفت ہوتی ہے میں نے جا کے آیت اللہ سیستانی سے پوچھا محمد کے بعد کیا بنایا انہوں نے کہا محمد محمد کے بعد کیا بنا میں غلط کہہ رہا ہوں محمد کے بعد کیا بنا اللہ نے محمد کے علاوہ کچھ بنایا ہے نہیں محمد کے بعد پھر محمد 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 پردہ ہٹنے دو جو آئے گا وہ بھی محمد زندہ پھر زندہ پھر زندہ پھر زندہ پھر زندہ پھر زندہ پھر بکڑ گا نہیں ملکے اللہ نے اللہ نے محمد کے علاوہ کچھ بنایا ہی نہیں اس کے پاس تو ایک ہی ساتھ چاہ تھا وہ محمد کا تھا وہ محمد پہ محمد بناتا رہا محمد پہ محمد بناتا رہا محمد پہ محمد بناتا رہا محمد پر محمد بناتا رہا تو جب اس نے محمد کے علاوہ کچھ نہیں بنایا تو پھر مانو جو علی کا قاتل ہے وہ علی کا نہیں نہیں مانجے نہیں مانجے وہ محمد کا ہے جو حسن کا قاتل ہے وہ حسن کا نہیں محمد کا ہے جو حسین کا قاتل ہے وہ حسین کا نہیں محمد کا ہے تو اگر کوئی حسین کے قاتل سے محبت کا اظہار کرے تو وہ حسین کے قاتل سے نہیں رسول کے قاتل سے محبت کر رہا ہے اور جو رسول کے قاتل سے محبت کرے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا کس طرف لے جا رہے ہیں آپ دنیا کا آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ جانتے ہیں یہ مجلسے جناب زینب نے ہمارے حوالے کی ہی اس لیے تھی کہ ہم قیامت تک یزید کو رضی اللہ نہ بننے دیں اب آیا ہے وہ ٹائم حقیقتاً تو اب تک جو ہم نے مہلی سے پڑھی وہ بے وجہ تھی موقع تو اب آیا ہے کیونکہ دشمن کھل کے سامنے آ گیا اب تک تو وہ پیچھے سے کام کر رہا تھا کبھی چچا کو رشتہ دار کبھی مامو کو رشتہ دار کبھی فپا کا رشتہ دار کبھی خالو کا رشتہ دار اب کے کھل کے آیا ہے اس نے کہا جی ہم یزید کے ساتھ ہیں تو اگر تُو یزید کے ساتھ ہے تو ہم سب حسین کے ساتھ ہیں اگر تم یزید کے ساتھ ہو تو ہمیں افتخار ہے کہ ہم حسین کے ساتھ ہیں ان شیو کو کسی چیز پر فخر نہیں ہے دولت منصب اختدار حکومت سلطنت کچھ نہیں ہمیں افتخار ہے تو صرف اس بات پر کہ ہم ازادار حسین ہیں اس کے علاوہ کوئی افتخار ہے آپ کو ہے چاہا آپ کو الرجی بھی اسی لیے آپ کو الرجی بھی تو اسی لیے کہ ہم ازادار حسین ہیں برنا آپ کو الرجی نہ ہوتی بھائی دیکھئے دنیا میں قوالیاں ہو رہی ہیں کسی نے آپ کو کبھی کہا قوالی میں نہ جائیے وہاں جانے سے یہ ٹوٹ جائے گا بھائی آپ میں اگر آپ تھک گیاں تو میلیس ختم کر دیں کوئی زبرنستی میں ایک اور صلاحات پڑھیں بر محمد والوں بھائی آپ بھائی آپ کمال یہ ہے حد ہو بھائی آپ کو حسین ابن علی سے کتنی دشمنی ہیں ایک نعرہ لگا یاد رکھی ہم اتحاد بین المسلمین کے قائل ہیں مرجیت پہ ہمارا سلام ہماری جان قربان ہمیں افتخار ہے کہ ہمارے پاس ایسے مر جائیں کہ جیسے دنیا کے پاس کوئی لیڈر نہیں ہے کمال ہے ان کا کردار تو چھوڑ دو ان کی جیسی شکلیں نہیں ہیں دنیا والوں کے پاس شکل ہے بتائی آپ آپ بتائیے ہے ہے کوئی لائیے آپ ایک آدمی لے کہیے پوری دنیا میں جسے کہہ دیں کہ نہیں اس کے چہرے پہ سیستانی صاحب سے زیادہ جلال ہے جمال ہے میں یہی تو کہتا ہوں جب شکلین جیسی نہیں تو عقلین جیسی کہاں سے لاؤ گے اور جمال ہے کہ دوں جب عقلین جیسی نہیں تو نسلین جیسی کہاں سے لاؤ گے نہ ان کی شکل کا جواب ہے نہ ان کی عقل کا جواب ہے نہ ان کی نسل کا جواب لائیے آپ آپ کو بڑا درد ہے آپ کو بڑا درد ہے آپ کہتے ہیں یہ یوں وہ تو یہ کیا ہے نظام مرجیت ہے اب بات کہا تھی بتائیے کہا تھی ابھی جو میں بات کر رہا تھا اس سے پہلے کہاں تھی کھل کے یزید آگئے نا سن کے یزید کہ ہم ہی آگئے اچھا جی جب کھل کے یزید کے ہم ہی سامنے آگئے انہوں نے نعرہ لگایا ہم نے یہاں سے مخالفت میں ہنگامہ مچا دیا ہم نے کہا بھئے سب کچھ برداشت ہے یزید برداشت نہیں آپ کو بتائیے یزید برداشت ہے اچھا کمال تو یہ ہے بھائی میں پوری توجہ چاہ رہا ہوں یہاں اسٹیج سے لے کے باہر تک جو ایک ایک جملہ میرے پاس ثبوت کے طور پر گواہ کی طور پر موجود ہے آپ چاہیں میں کتاب دکھا سکتا ہوں آپ نے بڑی زور سے نعرے لگائے امیر یزید رضی اللہ امیر یزید رضی اللہ بڑے خوش ہو رہے ہیں ہمیں افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ تم اسے امیر یزید رضی اللہ کہہ رہا ہو مجھے درد اس بات کا ہے کہ جسے بیٹا باپ کہنے کو تیار نہیں اب ہمیں ایک 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 ہیتا ہے نجد بے جی ایک ایک مہٹی نہیں ہے چύ نہیں ہے یہ جہند ایک چیTHE بائے کیا آپ سے کیا آپ کو بیکار گا نی میل کر بے کیا آپ سے لبے کیا آپ سے میں نے جملہ کوئی ایسے کہ دیا میں نے آپ کو اپنی جیب سے کہ دیا نا 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 پوچھئے بیٹھے میں غلط کہ رہا ہوں میں نے غلط کہا انہیں بچوں کو بتائیے مجھے نہیں انہیں بتائیے تاکہ انہیں پتا چلے کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے جسے بیٹا باپ کہنے کو تیاری تو چچا بنانے پہ کیوں بھولائیں اگر کہیں تو ایسے بھول رہی ہیں لگنے بھی بھول رہی ہیں ایسے ہیں تو ایسے ہیں بیٹھے اللہ جہاں گئے اسی لہجے میں بھولیں اور ایسے پذیر آئیوں پر جسے بیٹا باپ ماننے کو تیاری تیرا کیا رشتہ ہے کہ تو چچا بنانے پہ بھولائیں میں نے اسم تاریخ دیکھئے میں نے اسم تاریخ دیکھئے اگر ان کے بیٹے کا نام تھا مابیا اسے کہا جاتا ہے مابیا سانی مابیا سانی جب یزید مر گیا نا واسیل جانوں میں بھی سالے رشتہ دار آگئے دوست جانے والے اب کیا ہوتا اببا مر گئے اب کیا ہوتا 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 کیا دوسرا اببا بن جائے گا اببا مر گئے تو کیا ہوتا اببا بن جائے گا تو کب کہئیے میں اببا بنوں گا کہوں کہ میں تو آج تک ان کے ابا بننے پر پشتا رہا تھا میں تو ان کے پشتا کیا ملک کہ جی ایسا ہے وہ تھے آپ کے ابا آج سے حکومت آپ کریں گے آج سے آپ تخت پر بیٹھیں گے آج سے سلطان عطاق بھی ہوگی آج سے اقتدار آپ کا ہوگا پوچھئے علماء سے جا کے پڑھنے کتابیں اس ماریہ سانی نے تھوکر مار کے کہا مجھے نہیں بیٹھنا کہ کیوں نہیں بیٹھنا حکومت ہے کہتے ہیں حکومت تو ہے مگر پائے حسین کے خون سرنگین ہیں جو پائے ہیں یہ حسین کے لغ سرنگین ہیں ہمیں نہیں بیٹھنا تو کمال یہ ہے کہ جسے بیٹا ایک اور سلاوات پڑھنے پر محمد کیا ہے یہ ایک اور سلاوات پڑھنے پر محمد والے محمد بس بس اب وہ جو نعرہ لگا نا نعرہ یزید رضی اللہ بھا ہم تو کھول گئے ہم نے کہا یہ کیسے ہو گیا تیہ کر لیا اب جہاں بھی جائیں گے اس کے رضی اللہ کا پوسٹ مارٹم کرنا کریں گے کریں گے جب اس لائن میں آئے ہیں تو کرنا ہے غلط کہہ رہا ہوں ہمارے اببہ نے کہا بیٹھے اس لائن میں آئے ہو تو دفاع کرنا خوشامت مت کرنا اچھا لگے گا تو بلائے گا نہیں لگے گا تو نہیں بلائے گا مگر قیامت کے دن تم سرخ رو رہو گے جب میں نے روحی سردانہ کو ہڑکایا پوری قوم مل گئی یہ کیا کر دیا آپ نے پیسے کہاں سے دیں گے آپ کی جیب پہ بھروسہ کر کے نہیں کہا تھا میں جانتا ہوں جس کے ممبر پہ بیٹھا ہوں اس سے امیر کوئی نہیں اور جس کی مخالفت میں کھڑا ہوں اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ایک صحیح دو شہدہ اے نہیں بھائی آپ نے غلط کیا آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیئے تھا میں نے کہا پھر کیسے نہیں کرنا چاہیے کہلیں گے وہ آپ جو ہیں وہ آیت اللہ سیستانی کے خلاف جا رہے ہیں میں نے کہا کیا ملا کہلیں گے آیت اللہ سیستانی نے نعرہ لگایا ہے اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی ہیں یا آیت اللہ سیستانی کا نعرہ نہیں پوری شیعت کا نعرہ ہے انہوں نے کہا اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی ہیں تھے ہیں رہیں گے اس لیے کہ یہ اعلان مولی صاحب نے نہیں کیا ہاں کہ جو لفافے پہ بدل جائے مر جانے کیا ہے قربان میری جان مرجیت پر میں مر جاؤں شان مرجیت پہ اور وہ بھی مر جائے جو مرجا کا مخالف ہے ہماری جانے قربان شان مرجیت پہ آیت اللہ سیستانی نے کیا کیا آیت اللہ سیستانی نے کہا اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی ہیں ہمارے بھائی نہیں نفس اور جان ہیں یہ جملہ کا شیعوں نے بڑے بڑے پوشٹر لگا دیے لگانا چاہیے ہمارے مرجا کا حکم ہے لگائیے گلی گلی چورا چورا لگائیے کہ اہل سنت والجماعت ہمارے بھائی ہیں مگر اہل سنت والجماعت کو کہا ہے بابی کو نہیں کہا ہاں سلفی کو نہیں کہا تکفیری کو نہیں کہا ابوبکر بغدادی کو خلیفہ ماننے والے کو نہیں کہا کہا ہے لادین کے پیچھے چلنے والے کو نہیں کہا اسے کہا ہے جو آپ کے ساتھ مجلس میں بیٹھتا ہے اسے کہا ہے جو آپ کے لئے سبیل لگاتا ہے اسے کہا ہے جو عزا خانے میں تازیہ رکھتا ہے اسے کہا ہے جو گھر والوں کو چھوڑ کے بھی مجلس کرتا ہے اسے کہا ہے جو حلقے میں آپ کی بغل میں رکھتا ہے اسے نہیں کہا جو کراچی میں کھلے ہو کے یزید کے نعرے لگاتا ہے وہ آ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں آپ کس کس چیز کی مخالفت کریں گے آپ کو ہر چیز سے نفرت ہو گیا آپ نے کہا علم نکا ٹوٹ جائے گا تازیہ نکا ٹوٹ جائے گا کابوت نکا ٹوٹ جائے گا گھوڑا نکا ٹوٹ جائے گا بھائی کس گدھے سے پڑوایا تھا جیت لو دین کا مزاق بنا دیا آپ نے کہاں ہیں آپ کچھ دیکھنے سے نکا ٹوٹتا ہے اگر ایسے ہوتا تو ہم چوراؤں سے جب گزرتے مورتی کے فوٹو دیکھ کے سب کے ٹوٹ جاتے آپ نے یہ نہیں کہا بتائیے کہہ سکتے تھے نا بھائی آپ یہ کہتے ہیں مندر دیکھ کے نکا ٹوٹ جائے گا ہوتا کہ گردوارہ دیکھ لیا تو نکا ٹوٹ جائے گا نیو کر کے گھومتے آپ کیا لائے علم نہ دیکھنا نکا ٹوٹ جائے گا فلاں پہ پڑوایا کس سے ہے وہ کون ہے جو اتنا کمزور پڑ کے گیا ہے خالی دیکھنے سے نکا ٹوٹ گیا اور افسوس یہ اگر یہی ہے کہ دیکھنے سے ٹوٹ گیا تو پھر ثابت کس کا ہے چونکہ ہر گھلی سے علم نکلا ہے ہر گھلی سے علم نکلا ہے ایک نارا خاصے اپاہ سے اپاہ سے اپاہ سے اپاہ سے نارا اے نیو کروی توٹ جائے گا کس کا بچے کا بھائی پھر ہر گھلی سے نکلا ہے ہر چورہے سے گزرا ہے اور ہر جگہ سے نکلے گا کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے ہر جگہ علم نکلے گا ہر جگہ سے تازیہ نکلے گا ہر جگہ سے زلجنہ نکلے گا ہر جگہ سے ازادار گزریں گے ہر جگہ سے ماتمدار گزریں گے اس لیے کہ ہم پیدا ہی گزرنے کے لیے ہوئے ہیں تو پیدا ہی ان دنوں کے لیے کیا گیا ہم تو جانا ہے ازاداریہ سیدو شہدہ ہماری جان ہے پہچان ہے تعرف ہے ہماری شناخ ازاداریہ سیدو شہدہ ہے آپ نے مخالفت شروع کر دی اچھا کمال ہے بھائی ایک بات بتاؤں میں آپ سے اس مجلس کی عظمت ہم نہیں سمجھیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ مجلس کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ مجلس کیا ہے دشمن کو پتہ چل گیا کہ مجلس کیا ہے نہیں پہنچے ہمیں نہیں پتہ چلا کہ اس کی طاقت اس کی پاور اس کا اختیار اس کا اثر کتنا ہے دشمن کو پتہ چل گیا کتنی پاور ہے جانتے ہیں کیسے پتہ چل گیا میں بتاؤں گا آپ کو آپ دنیا میں جتنے پکچر ہانے سب میں جائیے اندر نہیں کبھی آپ سمجھیں کہ میں جواز دے رہا ہوں اندر نہیں باہر اور باہر جا کے دیکھئے ایک مولی صاحب کھڑا وہاں نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوں اندر نہ جانا اندر جانا بیدت ہے شرک ہے حرام ہے یہ ٹوٹ جائے گا یہ پھوٹ جائے گا دنیا میں اتنے پارک ہیں نہ جانے پارک میں کیا کیا ہو رہا ہے آج تک کوئی مولی صاحب نہیں ملے گا وہاں نہ جانا یہ ٹوٹ جائے گا یہ پھوٹ جائے گا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا نہ جانے کتنی ایسی جگہ ہے جہ جانے سے کچھ ٹوٹتا ہے کچھ پھوٹتا ہے مگر کوئی نہیں کہتا مگر مجلس میں آنے کا آپ کسی کو بتانے تو ایک ہزار ملیں گے وہاں نہ جانا وہاں جانا بیدت ہے شرک ہے حرام ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن بھی سمجھ گیا کہ یہ پکچر حال میں مجلس میں بار بار جائے ہمارا بگلتہ کچھ نہیں مجلس میں ایک بار ہو آئے ہمارا بجتہ کچھ نہ مجلس میں ہو آئے یاد رکھنا زیادہ مجلس سید شہدہ بڑے اتمنان اور یقین سے کہہ رہا ہوں آواز کا پھیلا اور دور تک ہے مجلس سید شہدہ شیو کی میراس نہیں ہے یہ شیو کی نہیں ہے یہ مسلمانوں کے لیے یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ارے مولانا ہم نہیں جائیں گے کیوں نہیں جائیں گے وہ آپ کا مولی صاحب یوں یوں کہہ رہا تھا یوں یوں کہہ رہا تھا سامنے تم جا کے بیٹھ جاتے تو یوں یوں کہتا ہی نا تم نے جانا چھوڑ دیا اس نے کہنا شروع کر دیا تم جانا شروع کر دوگے وہ کہنا چھوڑ دے گا بھئی آپ نے جانا بن کر دیا انہوں نے کہنا شروع کر دیا جانتے ہیں آج جو عالم اسلام مسئیبتوں میں گھرا ہے نا مسئیبتوں میں گھرا ہے وہ صرف اس کی وجہی ہے کہ مہلی سے سید شہدہ سے دور ہو گیا آج آپ کوئی بھی ابھی ایک سال پہلے کی بات ہے اب تو خیر ہندوستان میں نئے نئے موضوعات آگئے ہیں ابھی ایک سال پہلے کی بات ہے ایک سال آپ کوئی بھی ٹی وی کھولیے ہر ٹی وی پہ آپ کو چار آدمی بیٹھے ہوئے ملیں گے تین مرد ایک عورت میں تین مرد ہوتے تھے سمجھ رہے نا آپ بلانویا تین مرد ایک عورت اجب بیچ والا جو ہوتا تھا وہ ہوتا تھا انکر انکر ہی کا کام ہوتا ہے کہ کیسے چلانا ہے پروگرام با 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 یا انکر ہی کا تو کام ہوتا ہے وہ چلائے گا کیسے کس کو بولنا ہے کب کس کو بولنا ہے کب کس کو موقع دینا تو اس کا کام یہ تھا ادھر ہوتے تھے ایک معلی سات سائیڈ میں اور ایک سینئر جنرلسٹ بیٹھا ہوتا تھا اور ایک خاتون بٹھائی جاتی تھی چادر اڑا کے جس کے نیچے لکھا جاتا تھا پیڈی تمہیلا یہ ہوتا تھا پیڑی تمہیلا یہ ہوتا تھا اور موضوع کیا ہوتا تھا کیا ہوتا تھا ذرا بول یہ کیا ہوتا تھا طلاق نہیں تین طلاق زور تین پہ دیجئے اس لیے کہ طلاق تو ہر جگہ آئے تین طلاق اچھا جی کیا ہوا بھئی کہنے لگے بھئی ایسا ہوا کہ طلاق طلاق کا ٹوٹ گیا شکر ادا کرو کہ جو طلاق طلاق کہنے سے ٹوٹ رہا ہے اگر نکا نکا کہنے سے جڑنے لگتا اگر یہ نکا نکا کہنے سے جڑنے لگتا تو سوڈاگر صاحب تو آفت کھڑی کر دیتے گلی گلی محللہ محللہ جا کے نکا 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 اچھا جی تو یہ ایک بڑا مسئلہ اگر اس مسئلے کا جواب ہے تو صرف تشیعوں کے پاس ہے صرف محللی سے حسین کے پاس ہے خدا کی قسم جب یہ مسئلہ اٹھا تھا اگر آپ تشیعوں کے دروازے پہ آ جاتے نا اگر ہمارے علومہ کے دروازے پہ آ جاتے اگر ہمارے مراجع کے دروازے پہ آ جاتے تو آج ہندوستان میں اس رسوائی کا سامنانہ کرنا پڑھا پھر تم یہ دو ہزار بیس میں اننیس میں مسئلہ لے کے بیٹھو بیس میں اننیس میں اس مسئلے کا جواب تو ہمارے علومہ بزرگ پتہ نہیں کب دے چکے ہیں کب ایران جو ملک بنایا ہے اس میں پہلے تشیعوں کا اتنا چلوا نہیں تھا اس میں تشیعوں کا بول بالا ہی اس مسئلے سے ہوا ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے اپنی اہلیہ کو غصے میں کہہ دیا رات کا ٹائم تھا یہ کہے کہ وہ بھی سو گیا وہ بھی سو گیا وہ جو صبح کو اٹھے تو اس نے کہا پانی لاؤ بی بی سنی نہیں رہی ہے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کمال ہے بادشاہ کی نہیں سن رہی بہیا بادشاہ بہار ہے گھر میں ہمی جیسا ہے سلوات پڑھے بر محمد والے محمد والے بادشاہ تو بہر ہے نا اندر تو سب ایسے ہی ہیں جیسے آشیو میہ قدیری صاحب ایسے ہی آلات ہیں سب کے اس نے سنا ہی نہیں اس نے پھر کہا پانی اس نے کہا میں تم ہی سے کہہ رہا ہوں اس نے کہا میں تمہاری سن نہیں رہی ہوں کہ کیوں کہ اس لیے کہ تم میرے لیے نامہرم ہو نہیں سنوں گی اس نے کہا نامہرم ہو میں نکاح پڑھوایا ہے بارات لے کے گیا ہوں اتنے گھوڑے اتنے آتی اتنا یہ اس نے کہا وہ ختم کہ کب کہ یاد ہے رات تم نے غصے میں تین دفعہ کہا تلاک 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 اس نے کہا تو پھر کبھا کام ہو گیا کہ کیا ہو گیا کہ لیں کہ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں کل تھی اس نے کہا جی ایسے کیسے ہو گیا بات ہے سو آدمی لے کے گیا اور تم نے یہاں کہہ دیا اس نے کہا ہو گیا ختم کانی اس نے مولانا کو بلایا جو دربار میں مولانا تھے انہوں نے کہا یہ آ گئے انہوں نے کہا رات حضور غصے میں تین دفعہ تلاک تلاک کہہ دیا اب کیا کروں اس نے کہا آپ کچھ نہیں کرنا اب تو ہو گیا اس نے کہا بہت رجی وافت ہو گئی اس نے کہا پر میں غصے میں تھا اس نے کہا آپ غصے میں تھے شریعت غصے میں نہیں تھی آپ نے کہہ دیا کام ہو گیا اس نے کہا انہیں بھیجو دوسرے والوں کو لاؤ دوسرے والے بلائے گئے اس نے کہا حضور میں نے رات غصے میں تلاک دے اس نے کہا ہو گیا ہو گیا اس نے کہا تیسرے والوں کو لاؤ انہوں نے کہا کام ختم دیکھ مت لیجے کہ اب وہ نام ایرام ہے اب آپ کی بیوی نہیں ہے اب آپ کی شریکہ حیات نہیں ہے کیونکہ آپ تلاک دے چکے اس نے کہا پھر ایسا کیسے دے چکا کہا ہو گیا بڑا پریشان اس نے کہہ دیا تلاک ہو گئی کلیر ختم کانی جائی آپ بادشاہ بڑا پریشان اب بادشاہ کا ایک نوکر تھا جو بڑا مو لگا ہوا تھا وہ چائے لے کے گئے کہا ہوں چائے بھائی کیسے چائے خرم کیسے چائے ہوتا ہو اس نے کہا بادشاہ سلامت جان کی امان پائیں خیر تو ہے آپ کا تو تیوری چنے میں اس نے کہا بھئی یہ تیور کیا تمام لائے عجیب ہو گیا کہ کیا ہوا کہلنے کہ رات غصے میں تمہاری بھاپی کو تین دفعہ کہہ دیا تلاک کہ تو پھر کہے سارے مولوی کہلے ہیں کہ ہو گئی اس نے کہا آپ نے کس کو بلایا کہلے ہیں کہ میں نے انہیں بھی بلایا انہ والوں کو بھی بلایا انہ والے کو بھی انہ والوں کو بھی انہوں نے کہا آپ ان کے چکر میں کہا پڑے ہیں ایک مولوی اور ہے کہاں بہتے کہاں بہتے تھکوگوں کا ذمہ دار نہیں لیکن اگر آپ کو مجلس نہیں سننا ختم کر دوں گا ابھی شاید چالیس منٹ ہو گئے برنا پھر سنیے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے میں کچھ نہیں چاہتا میں پس اتنا چاہتا ہوں کہ جب میں مجلس پڑھوں تو مجھے اس بات کا حساس ہوتا رہے بار بار کہ میں شیشے کے سامنے نہیں شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں میرا خطاب آئینے سے نہیں ہے عوام سے ٹھیک ہے نا اور داد لینے کا انہوں نے تو بچپن سے ہوجا ہے ٹھیک ہے نا تو اس نے کہا کیا منا اس نے کہا جی کام ہو گیا اس نے کہا کیسے ہو گیا اس نے کہا جی تم کائین کے چکر میں پڑھو یہ ایک مولوی اور ہے اس نے کہا یہ ایک مولوی اور ہے بھئی انہی میں ستوکہ کہنے کے وہ ان میں سے نہیں وہ الگ ہے اس نے کہا کیا کوئی الگ بھی مسلک ہے اس نے کہا ہا جی کوئی جعفری جعفری کر کے ہے جعفری جعفری اس نے کہا 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 رہتا ہے یہ ہی ہے اس نے کہا یہاں نہیں ہے ہلا میں ہے ہلا میں کہلے گا گھوڑے پہ بیٹھو سپائی لوڑ جا کے اس مولوی کو لکھاؤ جل سے جل یہ بیٹھا اور پہنچ گیا وہاں پہنچ کے کہنے لگا کہ ہلا میں کوئی بہت بڑا مولوی ہے انہوں نے کہا مولوی نہیں وہ تو تشریعوں کا افتخار ہے آپ ہوئے شیعت ہیں کہ کون کہ اللہ مہلی کہ اللہ مہلی ہے کہاں ملنا ہے کہاں ہے کہ یہ گیٹ ہے جاؤ دروازے پہ گئے تقل بات کیا اللہ مہلی نے دروازہ کھولا سامنے ایک غلام پیچھے دو سپائی اچھا تین آدمی تھے گھوڑے چار اللہ مہلی نے کہا کیا بات ہے بھائی بتاؤ چون آئے ہو اب میں لفظ کہتا جا رہا ہوں آپ سنتے چلے جائیے گا بادشاہ سے کس غلام سے کیا پوچھا اللہ مہلی نے اللہ مہلی کا تو نام جانتے ہیں نا بالکل اللہ مہلی نے کہا بھائی کیا مشکل ہے بتائیے کیا بات ہے عجیب جملہ کا اس نے اس نے کہا حضور مشکل یہ ہے کہ ایران کا بادشاہ مشکل میں ہے آپ کو بلا رہا ہے نہیں پہنچے ابھی آپ ایران کا بادشاہ مشکل میں ہے آپ کو بلا رہا ہے اللہ مہلی نے کہا بیٹھو بیٹھ گئے وضو کر کے آئے دو رکعت نماز پڑھی انہوں نے کہا جی ہماری تو سن لو کہلیں گے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لوں انہوں نے کہا کیوں پڑھ رہے ہیں کہا شکر تو ادا کرلوں جب کل کے بادشاہ مشکل میں تھے تو علی کو بلایا جب آج کا بادشاہ ہوا علی والے کو بلایا بادشاہ بادشاہ بڑی مشکل میں آپ کو بلا رہا ہے اللہ مہین لینے کا ذوہو ان سے جا کے کہہ دو کہ ہم آئیں گے مگر اپنے وقت پہ آئیں گے اوئی اوئی کیسا جمعہ ہے خدا کے قسم پوری مولویت ہلا دیا اللہ مہین لینے پوری پوری مولویت کا اپوس مارٹم کر دیا کہلے گا بادشاہ نے کہنا کہ ہم آئیں گے مگر اپنے وقت پہ آئیں گے بتایا جو حکومت کی آواز پہ دوڑا دوڑا جائے نا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے عالم نہیں ہو سکتا کہاں بیٹھے آپ جو حکومت کی آواز پہ دوڑا دوڑا جائے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے ہم میں کہہ دوں ہو گئی مجلس بس ہو گئی مجلس بس ہم ہو گئی مجلس یہ تو تمہاراں دا اللہ مہین لینے کیا کہاں اللہ مہین لینے کہاں اس سے جا کے کہناں ہم اپنے وقت پہ آئیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں دوہزار بیس بائیس اور تیس کا مولوی تو دوڑ کے جائے گا حکومت بلائے نہ بلائے یہ دوڑے گا اختدار بلائے نہ بلائے یہ دوڑے گا یہ ضرور جائے گا اس لیے کہ سوچ رہا ہے حکومت کے پاس جانے سے عزت بڑے گی حکومت کے پاس جانے سے عزت نہیں بڑتی اہلِ بیت کے پاس آنے سے عزت بڑتی ہے اللہ مہین لینے نے اس نے کہا جی ٹھیک ہے کوئی بان نہیں آپ اپنے وقت پہ آئیے کہ ہم جا رہے ہیں مگر یہ گھوڑا چھوڑ کے جا رہے ہیں گھوڑا ہم تو تین تھے مگر گھوڑے چاہ رہے تھے ایک آپ کے لیے تیز رفتار اللہ مہین لینے کہا گھوڑا بھی لے جاؤ کہ کیوں کہ ہم اپنے خچر پہ بیٹھ کے آئیں گے اس کے گھوڑے پہ کیوں بیٹھے ہیں کہا حضور یہ تو گھوڑا بھیجائی آپ کے لیے گیا ہے اللہ مہین لینے کہا مجھے بیٹھنا ہی نہیں ہے کہا حضور کیوں نہیں بیٹھنا چملہ سننا تشیعوں کے مرجا کا اللہ مہین لینے اپنے زمانے کا مرجا تھا اپنے زمانے کا فقی تھا اپنے زمانے کا سب سے مدبر آدمی تھا اپنے زمانے کا وہ انسان تھا جس نے دفاع اہلِ بیت کیا ہے آج اگر تشیعوں میں مضبوط ترین کتابیں ہیں تو وہ اسی اللہ مہین لینے کے دروازے سے ہیں اللہ مہین لینے نے کہا لے جائے اسے مجھے اس پہ بیٹھ کے نہیں آنا انہوں نے کہا حضور اگر آپ اس پہ نہیں آئیں گے تو پھر ہمیں اپنے خچر پہ آؤں گا کہنے لگے خچر پہ آئیں گے بھائی جب گھوڑا آئے تو خچر پہ کیوں آئیں گے کہنے لگے سن خچر میرا ہے گھوڑا حکومت کا ہے خچر میرا ہے گھوڑا حکومت کا ہے کہا تو پھر کیا فرق ہے سفری تو کرنا ہے خچر پہ کرنا ہے یہاں گھوڑے پہ خچر آئیستہ چلے گا خچر آئیستہ چلے گا اور گھوڑا تیز چلے گا اچھا یہاں بزرگ بیٹھے ہیں ان سے پوچھئے پوچھئے جب علی میدان جنگ میں دشمن کے سامنے جاتے تھے کبھی گھوڑے پہ نہیں جاتے تھے خچر پہ جاتے تھے کسی نے پوچھا مولا جب گھوڑے ہیں تو گھوڑے پہ جائیے خچر پہ کیوں جاتے تھے فرمایا گھوڑے پہ بیٹھ کے میدان میں وہ جاتا ہے جسے بھاگ کے واپس آنا ہو لالیلہ سیف اللہ صلی اللہ نارے لکھر کے نہیں مل کے جب نارا لگا کر رہے ہیں دونوں ہاتھ اٹھایا کر رہے ہیں اس لیے کہ اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو اب شیر سن کے ہی دیکھ کے ہی لگتا ہے اڑنا ہے دیکھیں وہ جو دور بیٹھیں وہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں اڑنا ہے بلندی میں تو ہاتھوں کو نہ باندھو تائر بھی پر کھول کے اڑتے ہیں ہوا میں اگر نماز عشق حسین میں ہاتھ بندے رہ گئے تو عزا خانے تک رہ جاؤ گے میراج تک نہیں جاؤ گے اللہ مہیلی نے کیا کہا اب جو اللہ مہیلی نے جواب دیا تاریخ ساس تھا اللہ مہیلی نے کہا ان سے کہو ہم اپنے گدھے پہ آئیں گے خچر پہ اس پہ نہیں آئیں گے کہ کیوں حضور کیوں جواب سنیں گے کہنے لگے اس لیے کہ اگر ہم اس کے گھوڑے پر بیٹھ کر گئے اور وہاں جا کے ہمیں فیصلہ اس کے حق میں دینا پڑا اللہ اکمال اگر ہم وہاں گئے اور ہمیں فیصلہ اس کے خلاف دینا پڑا یا اس کے حق میں دینا پڑا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اس کی سواری پر آئے تھے لے جاؤ خلاف نے کہا ٹھیک ہے حضور کہیں گے تو کہ جب وعدہ کر لیا تو آئیں گے اگر نا نہ ہوتا تو وعدہ نہ کرتے چلا گیا خلاف اب بادشاہ پہ تو ایک ایک منٹ بھائی گوزر رہی ہے نا وہ تو بیچے نہیں ہو رہی اس نے کہا اطلاق دے کے میں فز گیا یہ کیسی آفت ہے کہ میں مصیبت میں گھر گیا ہوں اس نے کہا یہ ٹھیک ہے اچھا وہ اگر ایک دفعہ تلاق کہتا ہوتی میں آپ سے پوچھا دو دفعہ کہتا ہوتی ہوتی اب آپ سمجھ گئے کہ جدائی کون پیدا کرتا ہے اب وہ چلا گیا وہاں اب وہاں جو تھے دربار میں ہر ہر مذہب ہر مسلک کے مولانا تھے ہنفی مالکی ہمبالی شاہ پہی سارے مولانے وہاں بہتے تھے بادشاہ کو پریشانک گیا خیر وہ پہنچا ہی اللہ سے وہ تو بادشاہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا اللہمہ صاحب آئے اس نے کہا اللہمہ صاحب نہیں آئے اس کو تو پسوینے چھوڑ گئے کہ اللہمہ صاحب نہیں آئے اس نے کہا کیوں نہیں آئے بھائی کہ لے گھر گئی انہوں نے کہا ہم اپنے وقت میں آئیں گے کہ تو یہ گھوڑا کیوں لیا گھوڑا بھی چھوڑ دیتے انہوں نے کہا گھوڑے کی بات سنی ہے ب класс انہوں نے کہا اس گھوڑے پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ یہ ہے حکومت کا گھوڑا اگر اس پہ بیٹھ گیا اور وہاں جا کے فیصلہ اس کی حق میں کرنا پڑ گیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کی سواری پہ آیا ہے باب بادشاہ نے یہ سنا کہنے لگے ذرا دوبارہ بتانا پورا مجمع سن رہا تھا وہ دوبارہ بتایا گیا ٹہلنے لگا وہ جو ٹہلنا شروع ہوا غلام کو پسینے آنا شروع ہے کہ میں نے کچھ غلط کہہ دیا اس نے کہا بادشاہ سلامت کہیں تو اٹھگی جائیے ٹہل کیوں رہے اس نے کہا بھئیہ وہ آئے نہ آئے مگر اس کی عظمت کا پتہ چل گیا کہ کیوں کہ اس ہی بات سے پتہ چل گیا دربار والے اور ہیں امام والے اور ہی بات سے پتہ چل گیا چند میں آیا جس گڑی یالی یالی بچ رہی تی کھل و而ی یالی یالی زندہ باد حسینی ہو زندہ باد کیا کہ اب بادشاہ انتظار کو اس نے کہا بھائی آئے نہ آئے فیصلہ تو وہ ہی سے کر چکے اللہ محلی آئے ایک ہفتے کے بعد اپنے کھچر پہ بہت بادشاہ کو تو پریشان اچھا بادشاہ سے زیادہ خون ان کا خوشک ہو رہا ہے وہ جو مہاں بیتھے ہیں بڑی بڑی پگڑیاں بڑی بڑی توپیاں لگا کے انہوں نے کہا بھائی شیو کا آرہا ہے بھائی شیو کا آرہا ہے اب دیکھا آپ نے چاہے کتنی تعداد میں ہو مگر اگر قائدے کا ایک شی آ جائے شیو کا آرہا ہے اب اللہ محلی پہنچ گا بادشاہ کو پتہ چلا اس نے کہا روکو بہمان خانے میں روکو اور صبح جب دربار لے گے تو انہیں دربار ملا نا دیکھو شیو کا دماغ مرجا ایسے نہیں بنتے اور اتنے ہلکے بھی نہیں ہوتے کہ تم چورائے پر کھڑے ہو کے تب سرا کرو سمجھ گئے نا اور جو انہیں برا کہتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں ان سے پوچھو کہ وہ جو گالیاں دے رہے ہیں ان کے اببہ کس کی تقلید میں تھے اس لیے کہ یہ مذہب جو ہے یہ جو مذہب ہے یہ جو مذہب ہے انٹی مرجیت یہ پانچ سال پہلے لانچ ہوا ہے اس سے پہلے تو سب تقلید کرتے تھے وہ کہتے ہیں جو تقلید کرے اس پہ بھی لانت تو اببہ پہ بھی کر رہا ہے دادا پہ بھی کر رہا ہے پر دادا پہ بھی کر رہا ہے سڑ دادا پہ بھی کر رہا ہے اور خود اپنے پہ بھی کر رہا ہے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے کہ نہیں کرنے لیے اللہ مہین لی پہنچے صبح ہو گئی سوارے آگئے اس نے کہا سب بیٹھ جاؤ شیعوں کا مولوی آ رہا ہے وہ جو ہلہ سے آیا اب ہیران کے تو کالین مشہور ہے نا بھائی ایسے تھوڑی ہیں تو ہماری قسمت میں آئے ہیں اس کا کمال یہ ہے کہ آپ کالین کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں چادر کے وہ طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں واشنگ مشین میں دھل بھی سکتے ہیں یہ کالین ہے سمجھ گئے نا بہت معمولی ہے ارزش ہے ہاں شکل کالین والی ہے تو شکل پہ نہ جانا شکل پہ نہ جانا ٹٹول کے دیکھنا اصلی ہے نقلی ہے ایران کے کالین اتنے موٹے پہنٹے پاؤ رکھو تو اندر اب بادشاہ کے در بادشاہ نے کہا کہ بلائی ہے اللہ مہینلی کو بلائی ہے غلام کیا اس نے کہا حضور آپ کو بلائی ہے اللہ مہینلی اب باقبہ پہن کے تیار ہوئے چلے اچھا شیعوں کے تو مولوی کا لباس بھی الگ ہوتا ہے ہوتا ہے کہ نہیں مگر اس لباس کی آبرو رکھنا ضروری ہے اگر یہ پہن کے آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں تو آئینہ یہ نہ کہا ہے کہ تو یہ پہن کے یہ کیا کر رہا ہے جیسے بندوق کا لیسنز بنوانے کے بعد اپنے سے زیادہ اس کی حفاظت کرنا ہوتی ہے ایسے اس لباس کو پہننے کے بعد اپنے سے زیادہ اس کی حفاظت ضروری ہے کوئی کام ایسا نہ ہو جو اس کے خلاف ہو اس کی شان کے خلاف ہو اس کی عظمت کے خلاف ہو اس کے مرتبے کے خلاف ہو آپ چورائے پہ کھڑ ہو کے پکوڑی کھا سکتے ہیں میں یہ پہن کے نہیں کھا سکتا جبکہ کھانا عیب نہیں ہے حرام نہیں ہے مگر اس کے شایعہ نشان نہیں ہے چونکہ یہ افتخار تشیعہ ہے یہ کیا ہے تشیعہ کی پہچان ہے اللہ مہیلی نے کہا اللہ مہیلی آگئے اب جو اللہ مہیلی دروازے پہ کھڑ ہوئے دیکھا سورے علومہ درباری جوتیاں پہنے کے بیٹھے میں اللہ مہیلی رکھے اپنی جوتیاں اتاری نالے اور اتار کے بغل میں دبایا اور دبا کے اب جو کالین پر پاؤں رکھا تو ننگے پاؤں اب ننگے پاؤں جو دیکھا تو سارے مولوی خوش ہو گئے ہیں کوہمیاں اچھا جب آدمی کچھ نہیں کر پاتا تو کوہنی یہ چلاتا ہے وہ سوچ رہا ہے کہ کوہنی پہ گناہ نہیں ہے اگر کوہنی کسی کے خلاف چل رہی ہے تو اس پہ بھی گناہ میں لائے چلانے لگا یہ کچھ نہیں کر پائے گا تو بیک ورڈ ہے ہم پہنے بیٹھے ہیں جوتے یہ آ رہے ہیں جوتی اتار کے وہ بغل میں دبا کہ یہ ہمارا کیا کر لیں گے اللہ مہیلی گئے اور جا کے بادشاہ کی بغل پہ پیڑ گئے بادشاہ نے پوچھا کے حضور یہ سب کیوں ہس رہے ہیں کیوں ہس رہے ہیں اللہ مہیلی کیا جواب نے چھوٹا سا جواب موٹا نتیجہ کہلے گے کیوں ہس رہے ہیں اللہ مہیلی نے کہا اس لیے کیوں کہ جاہل ہیں یہ کیوں ہس رہے ہیں کہا کہا جاہل ہیں مولوی اور اپنے کو جاہل برداشت کر لے اورے انہوں نے کہا جاہل ہیں کیسے جاہل ہیں آپ جوتنا پہن کے آئیں آپ جاہل ہیں انہوں نے کہا نہیں تم نے مصطفیٰ کی سنت کو پڑا ہی نہیں مصطفیٰ کی سنت میں ہے کہ قالین پر جوتیاں پہن کے چلنا مکرو ہے موٹا نتیجہ موٹا نتیجہ جو جواب کہہ رہا ہوں وہ سنیے گا مصطفیٰ کی شریعت میں قالین پر جوتیاں پہن کے چلنا مکرو ہے تو ایک مولی صاحب اٹھے کہنے لگے سنیے مکرو ہے حرام تھوڑی ہے جو آپ نے اتار دی امام نے آگا ہلی نے کہا سن جسے تو مانتا ہے اس نے مکرو کیا ہوگا جسے میں مانتا ہوں اس نے زندگی میں مکرو بھی نہیں کیا اے تو مانتا ہے اس نے مکرو کیا ہوگا مگر جسے میں مانتا ہوں وہ کہہ دی وہ مجمع کہہ لیں کہ یہ تو کوئی کیڑا آگیا بھائی سخت آگیا مانتا ہے کیا کرے کہہ لیں کہ دیکھو جی اب یہ خود نہیں مٹ لے گا بادشاہ بادشاہ نے کہا کہ حضور ٹھیک ہے پیغمبر کی سنت تھی کہ جوتیاں اتار کے جائیں تو یہ جوتیاں وہی رکھ کے آتے یہ بغل میں دبا کے یہاں کیوں لیا ہے یہاں بغل میں دبا رکھی ہیں آپ نے وہاں رکھ کے یہ بھائی میں جوتیاں وہاں رکھا ہوں یہاں توڑی ہی لائے ہوں یہاں لے کر ہوں گا تو آپ سوال کریں گے خدا کی قسم تشیوک عالم کا دماغ کہنے لگے یہ بتا تیرا دربار افضل ہے یا نبی کا اس نے پوچھا نا جوتیاں یہاں کیوں لائے ہو کہنے لگے یہ بتا تیرا دربار افضل ہے نبی کا اس نے کہا میری حیثیت کیا نبی نبی تھے میں کچھ بھی نہیں نبی نور اول اقل اول حسن اول کرم اول عشق اول جمال اول گنتی کا پہلا عدد تاہا یاسین مضمل مدسر مبشر صادق امین پشیر نظیر سراج منیر احمد مصطبع محمد مصطبع میری کیا حیثیت نبی نبی میں کچھ بھی نہیں فرمایا سن جب نبی کے دربار سے جوتیاں چوری ہو سکتی ہیں تھکو وہ کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں ایک ایک حسینی سے میں توجہ کی خیرات چاہ رہا ہوں زندہ بعد حسینی ہو زندہ بعد پھر کہا کہ جب نبی کے دربار سے جوتیاں چوری ہو سکتی ہیں تیرے دربار کی اوقات کیا ہے بھائی یہ کہنا تھا مولی صاحب تو کھڑ ہو گئے کہنا کہ غلط پوری تاریخ پڑھی ہے ہم نے ہمیں کہیں نہیں ملا کہ نبی کے دربار سے جوتیاں چوری ہوئی تھی اور اگر چوری ہوئی ہیں تو چور کے نام بتائیے اس کے نام کی ایف آئی آر کیوں نہیں ہے اچھا کمال یہ ہے کہ چور جس کے خاندان کا ہوتا ہے وہ کبھی نہیں مانتا اچھا کن تھا چور اللہ ماہ ہلی کا دماغ دیکھیا سب بیٹھے نا انہوں نے کہا ہوتا کون امام مالک تھے اور یہ کہتے ہی تو مالکی آپے سے باہر باہر آپے سے نہیں کرسی سے باہر کہلیں کہ بادشاہ سلامت ایک منٹ کہ کیا کہ یہ مولوی جو ہشکیوں کا جھوٹ بول رہا ہے کہ کیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ماہ ہی نبی کے دربار سے ہمارے والے نے چوتیاں چوری کی تھی ہمارے والے نے دونوں نے کہا تمہارے والے نے کی تھی کہہ خیلت ہمارے والے تو پیدا ہی دو سو سال کے بعد ہوا ہے جب نبی چلے گئے اس کے جانے کے دو سو سال کے بعد تو پیدا ہوا ہے تو پھر چوتیاں کیسے چوراتا اللہ ماہ ہی نبی نے کہا میں بوڑا ہو گیا وہ آپ کے والے نہیں تھے ان کے والے تھے پتہ نہیں تم کہاں ہوں اگر اس کے نتیجے پہ تم کھڑے بھی ہو گئے نا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی تو دیکھئے کہ کہاں جائے گی ابھی تو آپ کے جگر سے آواز آئے گی فضائل پڑھنے کا پھر کچھ فائدہ ہی نہیں اگر بیعت کے بھی مجلی سنی تو پھر کیا سنا اگر ایک دفعہ قائم اعلی محمد کے صدقے میں کھڑے نہ ہوئے تو پھر کیا فائدہ فرمایا سن وہ آپ کے والے تھے انہوں نے کہا جی ہمارا والا تو دو سو سال کے بعد پیدا ہوا وہ تھا ہی نہیں کہنے لئے کہ سوری بڑا ہو گیا ہوں ان کے والے تھے وہ بھی باہر آگیا اس نے کہا حضور مافی کے ساتھ ان کا والا بھی دو سو سال کے بعد آیا ہمارا بھی دو سو سال کے بعد وہ تو تھے ہی نہیں دو سو سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں انہوں نے کہا نہیں تیسرے والے چوتھے والے آخر میں چاروں بار آگئے ہنفی مالک کی ہنبلی شافی انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور یہ شیو کا مولوی بلکل غلط بول رہا ہے اس لیے کہ جب نبی کا زمانہ تھا تو نہ امام مالک تھے نہ امام ہنبل تھے نہ امام شافی تھے نہ امام یہ تھے بلکہ یہ تو دو سو سال کے بعد پہلا پیدا ہوئے اللہ محلی اپنی جگہ سے کھڑا ہوئے کہنے لگے بادشاہ سن جنہیں یہ امام مانتے نہ وہ دو سو سال کے بعد پیدا ہوئے مگر جسے میں امام مانتا ہوں وہ نبی کی گود میں پلا ہے نبی کی آخوش میں پلا ہے نبی کے ساتھ موسیقی 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 کہنے لگے یہ جنہیں مانتے ہیں دو سو سال کے بعد پیدا ہوئے ہیں میں جسے امام مانتا ہوں وہ دو سو سال بعد نہیں اس نے زبان چوسی ہے وہ آغوش رسالت میں آیا ہے اس نے تورہ زبور انجیل رسول ہی کو سنائی ہے وہ نبی کے ساتھ چلا ہے وہ نبی کی آغوش میں پلا ہے بادشاہ کا تو دماغ لگی اس نے پورے دربار پیکنگاہ ڈالی اب سب ہم اندک کیا ہو وہ نے کہا سنیے بیٹھ جائیے سب بیٹھ گئے اپنی جگہ مسئلہ کیا تھا تین طلاق یہ زور دے کا کہنا سوئی ہے وہ نے کہا کیا ملپ بیٹھو مزاق بنا دیا ہے نہ زمانے میں تھے نہ شریعت کا پتہ ہے ایک نیل آئے ہیں حضور آپ بتائیے کہ آپ کا نظریہ کیا ہے جو میں نے طلاق دی ہے اللہ محلی نے کہا اگر تجھے میں یہ بتاؤں کہ میرے امام نے کیا کہا ہے تو 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 امام کو جانتا ہی نہیں قرآن کو تو جانتا ہے نا سب کہا جی ہاں قرآن کو تو جانتا ہوں اور پھر قرآن منگا لے قرآن منگا اور اس سے پوچھ کہ تیری طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی قرآن منگایا گیا قرآن کھولا گیا اب جو طلاق کا معاملہ آیا تو قرآن نے کیا کہا قرآن نے کہا سنو اگر تمہارے درمیان کبھی اختلاف پیدا بھی ہو جائے تو لڑائی جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے گالم گلوچ کی ضرورت نہیں ہے اسے حسن اخلاقی سے کیا کہنے فاصلے میں تبدیل کرنے جدائی میں تبدیل کرنے مگر شرط ہے کہ کم سے کم دو گواں ہوں پورا مجمع وننخ ہے کبھی کا بات ہو رہی ہے اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں مانتے کیونکہ پہلے کہہ چکے کہ قرآن کافی ہے میں نہیں کہا بھر یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ نہیں مانتے ورنہ اللہ مہین لی کہیں گے کہ اگر نہیں مانتا تو پھر کیوں کہاتا کہ قرآن کافی ہے قرآن کی مان کہہ جی کھر اللہ مہین لی نے کہا یہ بتا ہے جب تُو نے طلاق دی کوئی گواہ تھا اس نے کہا نہیں حضور میں کہنے والا یہ سننے والی میں دینے والا یہ لینے والی میں بولنے والا یہ سننے والی تو اللہ مہین لی نے کہا پھر پریشان کیوں ہو رہا ہے جب گواہ نہیں تو طلاق بھی نہیں آخری آدمی تک جملہ کہہ رہا ہوں جب گواہ نہیں کوئی بادشاہ اٹھا اٹھنے کے بعد اس نے پورے مجمع کو دیکھا لوگ پریشان کہ کیا کرے گا آیا اللہ مہین لی کے پاس اب اللہ مہین لی تو تخت پہ بیٹھے ہیں نا کرسی پہ زمین پہ بیٹھا کہیں لگا حضور آتھ دیجئے اللہ مہین لی نے ہاتھ دیا آئی آئی اللہ مہین لی نے ہاتھ دیا اس نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کہا حضور بہت رہ چکا باد والوں کے ساتھ اب مرنا چاہتا ہوں ساتھ والوں کے ساتھ بہت رہ چکا ہوں باد والوں کے ساتھ اب مرنا چاہتا ہوں ساتھ والوں کے ساتھ ہم ساتھ والے ہیں باد والے نہیں ہیں دنیا میں اور ہم میں فرقی ہے کہ دنیا باد والی ہے ہم ساتھ والے ہیں اسی لیے تو جو ہمارا ہے وہ ساتھ ساتھ رہے گا قبر میں جاؤ گے ساتھ رہے گا محشر میں جاؤ گے وہ ساتھ رہے گا پلے سرات پہ جاؤ گے وہ ساتھ رہے گا تمہارا قبری میں آ جائے آئے گا آئے گا نہیں ہمارا ساتھ والا ہے ارے بھئیہ جب جس نے نبی کا ساتھ نہ چھوڑا ہو ہمارا چھوڑے گا ساتھ رہے گا یاد رکھیے گا بہترین مکتب مکتب تشیع بہترین راستہ بہترین جادہ تشیع ہے افتخار کرنا چاہیے ہمیں کہ ہم شیاء ہیں ہم اہل ویت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ہم بنجتن پاک کے ماننے والے ہیں فخر کرنا چاہیے کہ ہم علیہ السلام والے ہیں رضی اللہ والے نہیں ہیں ہمارے یہاں جو ہے ہم لا وارث نہیں ہیں وارث ہے ہمارے یہاں غیبت میں بھی باب اشتہات کھلا ہے ہم وارث ایسا نہیں ہے کہ ہمارا وارث پردے میں ہے تو ہم لا وارث ہونا نا دور غیبت میں بھی نائب امام موجود ہے اور الحمدللہ ایسا نائب امام ہے جو ہر اعتبار سے دنیا کے ہر لیڈر سے بڑھائیں میری اپنے جوانوں سے گزارش ہے خادم سمجھ کے زاکر سمجھ کے بھائی سمجھ کے دوست سمجھ کے ایک مولوی سمجھ کے ایک زاکر سمجھ کے اس بات کو قبول کر لینا سوشل میڈیا پہ آپ رہیے مگر تشیعیوں کی طاقت بن کے رہیے تشیعیوں کی کمزوری نہ بنیے اس لیے کہ آج دنیا میں آپ کی پہچان کس چیز سے ہو رہی ہے ہر آدمی آپ کی میلیز میں توڑی آ رہا ہے ہر آدمی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہے شیعہ قوم میں کیا چل رہا ہے شیعہ قوم کیسی ہے شیعہ قوم کے کیا حالات ہیں ان کے ذاتی اختلافات کیا ہیں اس میں اختلاف نہ پیدا کریں اگر آپ اس میں اختلاف پیدا کریں گے جواب بھی آپ ہی کو دینا ہوگا میلیز اعزا ذکر صحیح تو شہدہ کی جگہ ہے سیاست کی جگہ نہیں ہے یہ اہلِ بیعت کے ذکر کی جگہ ہے قوم پہ تفسری کی جگہ نہیں ہے اس کو افاظت کیجئے جو بھی ذاکر آئے وہ جو بھی بات بیان کرے گا اہلِ بیعت المسلام کی حمایت میں کرے گا اور الحمدللہ اگر مخالفت میں بیان کرے گا تو آپ کو پتا ہے کیونکہ آپ بچپن سے محلیز سن رہے ہیں آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ بیچ محلیز میں کھڑ ہو کے کہیں مولی صاحب مگر بان میں جا کے کہیے کہ آپ نے جو یہ کہا ہے کہاں سے کہا ہے اس لیے کہ آپ ممبر پہ بیٹھ کے سن رہے تھے پوری قوم آپ کو سن رہی ہے ہر آدمی کے جواب میں زہن میں وہ جواب نہیں ہے اس کی حفاظت کیجئے اس لیے کہ الحمدللہ 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 پانچ سال پہلے دکھ کسی کو نہیں پتا تھا کہ سعودیہ کس کی طرف ہے آج سب کو پتا چل گیا کہ سعودیہ ہے ان کا پتا ہمارا رہا ہے سعودیہ کے جو نظریات ہیں اس سب کو پتا چل گئے ہیں امام کعبہ کے جو نظریات ہیں وہ سب کو پتا چل گئے ہیں کون مسلمان ایسا ہے جو اس وقت سعودیہ پہ لانت نہیں کر رہا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ ٹرمپ کی تعریف کرنے والا کون ہیں امام کعبہ ہے کعبہ کیا ہے اللہ کا گھر ہے جو وہاں کھڑ ہو کہ تعریف کر رہا ہے اس سے بڑا کیا ہے دنیا میں دو ہی تو ملک ہیں مگر دو ملکوں میں فرق ہے ایک مسلمانوں کا ہے ایک اسلام کا ہے ایک مسلمانوں کا ملک ہے ایک اسلام کا ملک ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے امریکہ بات کرے وہ مسلمانوں کا ملک ہے اور جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے وہ اسلامی ملک ہے الحمدللہ افتخار ہے ہمیں ہمیں کوئی شرمندگی نہیں اگر ہمیں توپ کے دانے کے سامنے کھڑا کر کے بات کی جائے کہ تمہیں کس بات پہ فخر ہے تو ہم تین چیزوں پہ افتخار کریں گے ولایت علی ازاداری حسین اور نظام مرجعت آج پوری دنیا کس چیز تین چیزوں پہ مخالف ہے انہی کے تو مخالف ہے علی کی ولایت کی مخالفت ہو رہی ہے حسین کی ازاداری کی مخالفت ہو رہی ہے اور نظام مرجعت کی مخالفت ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جتنا مضبوط تشیعوں کو ان تین چیزوں نے کیا کسی نے نہیں کیا ولایت علی نے تمہیں سرات سے ہٹنے نہیں دیا پھر سن لیجئے ولایت علی نے تمہیں سرات مستقیم سے ہٹنے نہیں دیا ازاداری سید الشہدہ نے تمہیں مٹنے نہیں دیا اور نظام مرجیت نے تمہیں بکھرنے نہیں دیا افتخار ہے ہمیں ہمیں فخر ہے اس لیے کہ میں بیسے امام حسین دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم میں جہاں سے ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی شان عظمت مرتبہ وقار کیا تھا بس عزیزوں میں بہرحال معذرت خواہوں کہ میں دو دن آنی پایا کچھ مجبوری تھی کچھ مشکلات تھی مگر میں نے چکے محمد نظر صاحب نے وعدہ لیا وہ بیچارے آج ہمارے گھر پہنچ گئے لینے انہوں نے کہا جی میں آپ کو لے کے جاؤں گا میں نے کہا بھائی آپ نے کیوں پریشان کیا اس لیے کہ مولوی کو لینے کبھی مولوی تو آیا نہیں مولوی کو لینے یا عوام آئی ہے یا ملک الموت لینے آیا تو ہم نا آپ ملک الموت ہیں نا عوام میں سے چلیے بھائیہ ہم نے کہا کہ چلیں اب یہ پورا سسرال کا حق ادا کر رہے ہیں صلاوات پڑھے بر محمد والے بہرحال میں معذرت خواہ ہوں سمیم قلب سے معذرت خواہ ہوں میری معذرت خواہی آپ قبول کریں اور بہرحال زندگی رہی حیات رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی بہت ساری باتیں آپ سے کی بڑا اچھا لگا دل مطمئن ہوا برسوں کے بعد دہلی میں آنا ہوا ہے تقریباً چھ سات سال کے بعد بندہ میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ ابھی جو ہے وہ میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا تھا کہ آپ جیسی بزرگ سماعتوں میں حاضری کروں یا کہیں وہاں جا کے اپنی باتیں رکھوں برحال آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے آپ ازادارہ نسیر شہدہ ہیں اتنے بلند ہیں اتنے بلند ہیں اتنے بلند ہیں کہ میں جملہ بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اتنے بلند ہیں آپ آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ جب مجلس ہوتی ہے تو اہلِ بیت خطیب کے ساتھ ممبر پہ نہیں بیٹھتے فرشعظہ پہ ازاداروں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ذاکر کا مرتبہ بلند نہیں ہے ازادار کا مرتبہ بلند ہے فرشعظہ پچھانے والے کا مرتبہ آج دو سفر آگئی ہے کسل سال پہلی محرم سے لے کے دو سفر تک کوئی دن کوئی وقت کوئی لمحہ کوئی لحظہ ایسا نہیں تھا جب آپ نے حسین کو نہ رویا ہو مگر کیا کوئی ہے اس مجمع میں ایک مومن جو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے کہ حسین صاحب میں نے رونے کہاں قدا کر دیا نہیں جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ شیعہ قوم کے ہر بچوں کو پتا ہے کہ میں جب جب رونگا پانی کے آنسو رونگا سجاد جب رویا خون کے آنسو رویا کہہ کے روئے بابا آپ کو رونے کا حق ادا نہیں ہوا میرے بابا مسئیبتیں تو ہر امام پہ پڑی ہیں مگر سجاد پہ کچھ زیادہ مسئیبتیں پڑی ہیں جانتے ہیں جس امام کو بھی ذمہ داری ملی ہے نا امامت کی کسی بھی معصوم کو ملی ہے کسی معصوم کے جنازے پہ ملی ہے علی کو ذمہ داری ملی تو رسول کا جنازہ گھر میں تھا حسن کو ذمہ داری ملی تو علی کا جنازہ گھر میں تھا حسین کو ذمہ داری ملی تو حسن کا جنازہ گھر میں تھا مگر جب سیدہ سجاد کو ذمہ داری ملی تو ایک جنازہ نہیں بہتر جنازے گھر میں تھے سجاد کی امامت کی پہلی رات ہی کو شام غریبہ کہا جاتا ہے خود سوچ لیجئے کتنے بڑی مصیبت ہے کہ جس کی امامت کی پہلی رات ہی شام غریبہ ہو شام غریبہ بیواؤں کی شام شام غریبہ اسیروں کی شام شام غریبہ رخصاروں پہ تماشے لگنے کی شام شام غریبہ احساس کی شام جس کو امامت کی پہلی رات ہی شام غریبہ کا مقابلہ کرنا ہو یاد رکھئے گا جب حسین کو امامت ملی تو گھر میں کوئی بیردہ بی بی نہیں تھی کوئی نہیں تھا مگر جب سجاد کو ملی تو گھر کی تمام بی بیاں چادر کھو چکی تھی جب حسین کو امامت ملی یا حسن کو تو رخصار پہ کسی بچی کے تماشے نہیں لگے مگر جب سجاد کو امامت ملی تو سکینہ کے رخصاروں پہ تماشے تھے جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ تمہارے بارہ اماموں میں جو مرسیہ سجاد نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا جانتے ہیں مرسیہ کیا پڑھا کہتے ہیں کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اگلا مصرہ سن لیجئے اور تھڑک جائیے گا کہتے ہیں کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا اگر پیدا نہ ہوتا تو پھپی کو سر برہنا نہ دیکھتا تمہارے ہاتھ بندے نہیں ہیں تمہیں کوئی تمہچے مارنے والا نہیں ہے تمہیں کوئی عذیت دینے والا نہیں ہے سنوگے ایک جملہ سن لیجئے گا ایک جملہ سنیے سیدہ سجاد مختلف روایتیں ہیں کوئی کہتا ہے بائیس سو کلومیٹر کوئی کہتا ہے چوبیس سو کلومیٹر کوئی کہتا ہے چپیس سو کلومیٹر کوئی کہتا ہے اٹھائیس سو کلومیٹر سجاد اٹھائیس سو کلومیٹر پیدا چلے ہیں سن لیے آپ نے جملہ اس سے آگے کا جملہ کم اور کھڑے ہو کے نہیں چلے آلم رکوں میں چلے ہیں آلم رکوں میں ہیں اس کی وجہ variability ایک وجہ تو یہ تھی کہ سجاد اگر سر اٹھاتے تھے تو موٹ پہ بیٹھی غیرت کہتی تھی سر جھکاؤ اور دوسری وجہ جانتے کیا ہے میری طرف دیکھئے گا دوسری وجہ یہ ہے جو سیدہ سجاد کے گلے میں توک تھا نا اس سے ایک زنجیر نکل کے تمہارے پانچویں امام کے گلے کے توک میں تھی اور زنجیر کا فاصلہ اتنا کم تھا کہ اگر سجاد سر اٹھاتے تھے تو باکر کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتے تھے کہتے تھے بابا جھک جائیے میرے بابا بابا میرا گلا گھٹ رہا ہے بابا بینڈ گئے سجاد سنیں گے سنیں گے جملہ سن لیجئے وہی سجاد اٹھائیس سو کلومیٹر کا سفر جس نے کیا ایک مقام وہ آیا نا کہ سیدہ سجاد ایک درخت سے کمر لگا کے بینڈ گئے تھک گئے ہیں نا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سجاد تھک گئے ساڑھے تین سال کی بہن بھی ہے سجاد چوبیس برس گئے سکینہ ساڑھے تین برس گئے دوڑی ہوئی آئی کہتے ہیں بھئیہ کیا تھک گئے اب اگر سجاد یہ کہتے ہیں کہ میں تھک گیا تو بچی پہ کیا گزرے گی سجاد کہتے ہیں نہیں بہن میں تھکا نہیں کہ تو بھئیہ کیوں بیٹھ گئے تھکے نہیں تو کیوں بیٹھ گئے سنو کہ سجاد کا جملہ پر رو لینا سجاد کہتے ہیں سکینہ میں تھکا نہیں کہ تو پھر بیٹھ کیوں گئے کہتے ہیں سکینہ اس لیے بیٹھ گیا کیونکہ میرے پاؤں میں آبلے ہیں سمجھ گئے نا آبلے چھالے آبلے اور آبلوں میں کاٹے ہیں سکینہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں کاٹے چھپ دیں سکینہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا سکینہ مجھ سے سفر نہیں کیا جاتا سکینہ مجھ سے چلا نہیں جاتا سنو کہ میں مسائے پہنچ چکا تمہارے ہاتھ چلنے لگے میں مطمئن ہو گیا سیدہ قبول کرنے تمہارے ہاتھ نہیں بندے سینے پہ ہاتھ مار کے وَا غریبا وَا سجادا وَا مُصیبتا وَا علیہ بیٹھ گئے تو کہا نا میرے پاؤں میں آبلے اور آبلوں میں کاٹے ہیں سکینہ بیٹھی کہتی ہے بھئی یہ ذرا پاؤں سیدھے کرو سجاد نے سیدھے کیے ساڑھے تین سال کی بہن نے ایک ایک کاٹا نکالا سکینہ نے ایک ایک کاٹا نکالا سکینہ کاٹے نکال رہی ہے سجاد رو رہے ہیں سکینہ کاٹے نکال رہی ہے سجاد رو رہے ہیں جب سکینہ نے دیکھ رہے ہیں کہتے بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں بس سجاد نے عجیب جواب دیا کہتے سکینہ اس لیے رو رہا ہوں میرے پاؤں کے کاٹے تو تم نے نکال دیئے تمہارے پاؤں کے کاٹے کون نکالے گا سکینہ کون نکالے گا میری بچی کون نکالے گا تیرے پاؤں کے کاٹے جانتے ہیں عالم کیا ہے سوچ نہیں سکتے عالم کیا ہے سجاد کا عالم کیا ہے جانتے ہیں کیا فرق ہے ہماری عزداری میں اور سجاد کی عزداری میں جانتے ہیں فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ ہم جب روتے ہیں جب مرسیہ خان مرسیہ پڑھتا ہے ہم جب روتے ہیں جب کوئی پیش خان سلام یا سوچ پڑھتا ہے ہم جب روتے ہیں جب کوئی نوہ خان نوہ پڑھتا ہے ہم جب روتے ہیں جب کوئی خطیب عالم وائز مسائب پڑھتا ہے تم جب روتے ہو نا خدا کی قسم کربلا کے بعد سجاد کو مسائب کی ضرورت نہیں کبھی سجاد مسائب سن کے نہیں روئے مسائب سن کے تو ہم روتے ہیں جانتے ہو سجاد کیا دیکھ کے روتے تھے جب دو جوان بھائی گلے ملتے تھے سجاد کہتے تھے واہ اکبر آہ جب کوئی تولہ بن کے گزرتا تھا سجاد کہتے تھے واہ قاسمہ جب دو بھائی ایک ساتھ گھر سے نکلتے تھے کہتے ہیں واہ انو محمد آہ جب کوئی چچا گزرتا تھا کہتے ہیں واہ باسا سنو کے چملہ اور جب کوئی ماں چھ مہینے کا بچہ لے کے گزرتی تھی کہتی تھی واہ اس غراب مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار عبا عبداللہ کے کیسے روئے ہیں سجاد سوچ نہیں سکتے سجاد کیسے روئے ہیں آپ سوچ نہیں سکتے جب امام کو زہر دے دیا گئے نا چوتھے امام کو تخت پہ لکھتے ہو گئے تھے سارے خانواد اہلِ بہت کے لوگ جمع ہو گئے ہیں اس لیے کہ وقت آخر ہے امام کو بلائیا امام محمد اباقر کو کہتے ہیں میرے لال میں جانے والا ہوں کہتے ہیں ہاں بابا مجھے معلوم ہے کہتے ہیں میرے لال غصل تم دوگے نا ہاں بابا میرے لال کفن بھی تو ہی پڑھنا آئے گا نا ہاں میرے بابا میرے لال نماز بھی تو ہی بنائے گا پڑھائے گا ہاں مولا آپ امام ہیں امام کی امام ہی پڑھاتا ہے پھر کیوں پوچھ رہے ہیں اب جو ایک جملہ کا اس سے میں سمجھ گیا فرماتے ہیں باقر میرا جنازہ جب اٹھانا تو دھوم سے نہ اٹھانا شان و شوقت سے نہ اٹھانا بابا کیوں نہ اٹھاؤں کہتے ہیں اگر میرا لاشا دھوم سے اور شان و شوقت سے اٹھا میں بابا کو کیا مو دکھاؤں گا میں بابا کو کیا مو دکھاؤں گا اس کے بعد کہ جملہ سنیں گے سوچ نہیں سکتے اس کے بعد کہتے ہیں باقر جی بابا میرے لال میرے نیچے سے ہی چادر نکال دے یہ کالین یہ چٹائی یہ نکال سیدہ سجاد نے نکال دے امام محمد باقر نے بابا کے نیچے سے چادر ہٹا دی یہ چٹائی تھوڑی دیر لٹے اس کے بعد کہتے ہیں میرے لال مجھے اس تخت سے اٹھا کے زمین پہ لٹا دے بھائی ایک جملہ مئل سے رحمت تمام اٹھا کے لٹا دیا پھر نہ جانے کیا خیال آیا کہتے ہیں سجاد باقر مجھے اس جگہ لٹا جہاں ریت ہو اسے ایک جملہ کہنا تھا کہتے ہیں بابا کیوں کہ میرے لال میں بھی اپنے بابا کی طرح آخری وقت میں ترپنا چاہتا ہوں جیسے میرا بابا وقت آخر سمینِ کربلا بے تشتِ نینوہ میں ترپائے اے بابا تیرا سجاد سیاء علیہ وآبیدہ سلاما ایام محمد عالم حمد ہماری مختصر قلیل سی باد قبول فرما سببِ نجاد اور تشعہ آخرت خرار دے خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا خدا یا حاضرین ہمیں جس کو سال کے اندر اندر زیارتِ کربلا ِ مولا سے مشرف فرما میرے اللہ آنکھ بند نہ ہو جب تک روزہِ حسین کا دیدار نہ کر لیں میرے اللہ میرے اللہ جواستہ محمد علی محمد کا عزیز و روز بیٹھ کے دعا کیا کریں خالی اس بات کی نہیں کہ مجھے مال مل جائے دولت مل جائے اس بات کی دعا کرائیں کہ اللہ ہمیں کربلا کی زیارت کرا دے جانتے کیوں اس لیے کہ جتنی تمنا تمہیں حسین سے ملنے کی ہے اتنی ہی تمنا حسین کو تم سے ملنے کی ہے تم سوچتے ہو نا تم حسین کی زیارت کیلئے جا رہو نہیں نہیں ایسا نہیں ہے میں نے خود اپنی آنکھوں سے آیت اللہ مرشی کا واقعہ پڑھائے کہ آیت اللہ مرشی نے چالیس دن امام حسین کے حرم میں عمل کیا جب چالیس دن آیا تو انہیں امام قبر کی دوسری طرف سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی وہ گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے والی قرآن پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا بابا آپ کا تو انتقال کو برسو گزر گئے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا جلدی جاؤ امام تمہارا انتظار کرنے دروازے پہ سنو ایک شیعہ سے امام حسین کتنی محبت کرتے ہیں سنو کہ آیت اللہ مرشی وہاں پہنچے امام نے فرمایا سید مرشی کیوں بلائیا ہے میں کیا وجہ ہے کیوں ملنا چاہتے ہو کیا کوئی علمی مسئلہ ہے کہتے ہیں نہیں کوئی مجبوری ہے کا نہیں کہا کہ مولا میری آنکھوں سے کم نظر آتا ہے آپ نے گھاس نکالی کہ اس کو کھالو اللہ تمہاری کہا مولا مجھے آپ نے کنگوٹھی دے دی ایسا لگا کہ امام جلدی میں ہیں استراب کی کیفیت میں کہیں جانا چاہتے ہیں آیت اللہ مرشی نجفی نے پوچھا مولا کہیں جلدی میں ہیں کہیں جانا چاہتے ہیں آیت اللہ مرشی کہتے ہیں اس کے بعد میں تڑپ گیا ہے جو امام نے جواب دیا فرمایا ہاں میں فلا فندق تک فلا ہٹل تک جانا چاہتا ہوں کہا کیوں کہا وہاں میرا ایک ظاہر آیا ہوا کہا تو مولا ظاہر تو آپ سے ملنے کے لیے آیا آپ کیوں میں امام نے عجیب جواب دیا کہنے لگے وہ جب سے آیا ہے نا بخار میں ہے جب سے آیا ہے بخار میں لہذا وہ یہاں تک نہیں آ پایا میں خود اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں اے مولا ہم سب کو زیارت کربلا سے مشرف فرما اے میرے والمولا اس کرونا نام کی وباس انسانیت کی حفاظت فرما ازاداروں کی ازاداروں کی حفاظت فرما ازاداری کی حفاظت فرما اسلام کی حفاظت فرما پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما نظام مرجیت کی حفاظت فرما مخالفین مرجیت کو نستنابود فرما میرے اللہ ہم وارث کو تو بے وارثوں کی طرح زندگی گزاریں وارث حقیقی حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں سرکار کے آوانوں سال میں شمار فرما حضرات ایک مرتبہ سورہ الحمد و تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جن کی فاتحہ پڑھوائی گئی تھی ان کے لیے اپنے اپنے مرہومین کے لیے تشیعوں میں جتنے لوگ ہو چکے مرہوم ہو چکے ہیں ان کے لیے علومہ کے لیے خطبہ کے لیے شورہ کے لیے نوحہ خان حضرات کے لیے ملت جعفریہ کے خدمت گزاران کے لیے قاسم سلمانی کے لیے ابو مہندی مہندس کے لیے اور ان جوانوں کے لیے جو جوانہاب زینب صلی اللہ علیہ کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے ان کی روح کے لیے سال فرمایے